موسیقی بلکل ابھی تک final نہیں ہو سکا لیکن اعلان آج متوقع ہے اور سینیٹر فیصل جاوید کا نام جو ہے وہ حکومت اس پر اتحادیوں سے مشاہد بھی کر رہی ہے اور ان کو اس کے اوپر obviously convince بھی کر رہی ہے anyways آج announcement ہو جائے گی کل بڑا election ہوگا حکومت کافی confident نظر آ رہی ہے شبلی فراد صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ ہر حربہ استعمال کریں گے اور ہم chairman کی seat جیت جائیں گے 47 vs 51 کیونکہ جماعتہ اسلامی جو ہے وہ participate نہیں کریں گے number game بڑی important ہے exactly 47 vs 51 نہیں رہنا ہے یہ یہاں نہیں رہنا ہے اور جب انتخاب ہوگا تو بڑا upset شاید دیکھنے میں آئے گا یہ ماہرین اور تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں لیکن ہوگا کیا یہ تو دیکھیں گے بہرحال final یہ چیز ہو گئی اب اس کے کرونا وائرس کی جو تھرڈ ویو ہے وہ مسلسل تیزی سے بڑھ رہی ہے جس کے پیشن ریزر NCOC نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ اب جو ہے وہ سکولز ٹو ویکس کے لیے پنجاب کے ساتھ اسلام میں بند رہیں گے اور سپرنگ ہالیڈیز کے نام پر وہ بند رہیں گے اس کے علاوہ تمام جامعات ریسٹورنٹس پندرہ مارچ سے کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کی ڈائن ان جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گی شادی ہالز سینما ہالز کھول دیا جائے گا سینما ہالز کو کھول دیا جائے گا لیکن وہ بھی possible نہیں ہے بلکل کیونکہ جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے گزشتہ چند ہفتوں میں جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ شاید کرونا کی کیسیز نیچے جا رہے ہیں اور کنٹرول ہو رہے ہیں لیکن اثر نہیں ہو سکا ایک پلیٹو لیول پہ آ چکا تھا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ گریجولی کمی جو آ رہی تھی وہ نہیں تھی روزانہ بنیاد پر ایکٹیف کیسیز جو تھے وہ پندہ سو کے قریب آ رہے تھے مطلب جو نیو پوزیٹیف کیسیز ہوتے ہیں اور پھر جو ڈیتھ سریر تھی وہ بھی 50 کے اراؤنڈ اس وقت چل رہی ہے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ بڑا فیصلہ لیا گیا ایک دفعہ پھر کہ جو لوگ ڈاؤن ہے وہ ایک سیمی لوگ ڈاؤن سے کہہ سکتے ہیں یہ برقرار رہے گا آئندہ ایک مہینے کے لیے بلکل اور کل جو ایک اہم پریس کانفرنس بھی کی معاملے خصوصی سے ہے ڈاکٹر فیصل سلطان اور وزیر تعلیم شفقت محمود نے جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ ماسک کا استعمال لازمی ہونا چاہیے سمارٹ مائکرو لوگ ڈاؤن ضرورت کی مطابق لگایا جاتا رہے گا اور 50 پرسن ورک پالیسی پر تمام فیڈریشن یونٹ متفق ہیں اور اس کو بھی کانٹینیو رکھا جائے گا جبکہ اسلامباد میں دفعہ میں 50 پرسن لوگوں کو بلانے کی فوری پابندی کی جائے گی ساتھ ساتھ تفریحی مقامات جو ہیں وہ شام چھے بجے بند کرنے پر اتفاق ہوا ہے سینماز مزارات آحال بند رہیں گے گیردرنگز نہیں ہو سکے گی اور انڈور سرویس بھی ابھی جو ڈیڑ دی گئی ہے وہ ہے 15 اپریل تک انڈور سرویس موتل رہے گی اور اہر ایسٹرانز جو ہیں وہ صرف ڈلیوری کر سکیں گے یا آپ ڈائیو تھو لے سکیں گے یا آؤڈور شیٹنگ ہو سکیں گے ہم نے کہ پنجاب کے ساتھ چہر ہیں ادھر سکولز کالج انسٹیٹیوٹز ہیں ان کو بھی دو ہفتے کی چھٹیاں دی گئی ہیں اور آن لین کلاسز ہے کہا گیا یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے گزشتہ چند ہفتوں میں کہ بہت سے سکولز میں ٹیچرز کو بھی اور سٹوڈنٹس کو بھی کرونا کیسز سامنے آ رہے تھے اور اس کی وجہ سے بڑی پریشانی کا لاک تھا سب لوگ اور اسی وجہ سے یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اور ابھی سندھ میں ایسا نہیں کہا گیا رہی کہ وہاں پر بھی سعید غنی صاحب نے کہا کہ اگر کیسز بڑے تو ہم یہاں پر بھی دو ہفتے کی چھٹی دیں گے بلکہ کل وفاقی وزید تعلیم نے خاص طور پر یہ کہا کہ سندھ اور بلوجستان میں حالات تقریباً ٹھیک ہیں سندھ اور بلوجستان میں 50% بچوں کو روزانہ تعلیمی اداروں میں آنے کی اجازت ہوگی وہی پالیسی جو پہلے سے چل رہی تھی تاہم پنجاب آزاد کشمی اور کے پی کے میں کئی جگہ مسائل کا سامنا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیفکل ڈیسیزن لیا گیا اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرائیوٹ سکولز اسوشییشن کاشف مرزا موجود ہے اسلام علیکم کاشف صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے کاشف صاحب ساتھ ازلا میں اب سکول مزید دو ہفتے کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا ہے حکومت نے اور یہ تمام وہ ازلاں وہ ازلاں ہیں جو پچھلے دو ہفتوں کے کمپاریزن میں وہاں پر کیسیز کی ریشو بڑی ہے آپ کیا اس جسیشن کو تسنیم کرتے ہیں دیکھیں اس کے جو بینک ناؤن کو انڈرسٹین کرنا بڑا ایمپورٹن جو ابھی تر جو اس کے سامنے آئی اور پور جو ابھی تر جو بیٹی ہے آپ کو بتا ہے مارس میں ایک سامن کا سامن سکس پرسنٹ تھی جسو کا ایک ریشو اوٹو اسو کا تعلیمی اداروں کو بھلا گیا ہے اور کل کا جو دیٹا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ 4.5% ہے تو ہنگر ہم کراچی اکیلے کی بات کریں تو کراچی میں 5.2% جا رہا ہے ہیدر آباد میں 5.1% جا رہا ہے ان کو اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ جو چھپیس مارچ کا جو لاؤنگ مارچ جیساید ہوا ہے تو وہاں پہ پی ٹی کی جان جہاں دورمنٹ اور افسر اسو ہے اس کو فوکس کیا گیا ہے انفرچنیٹلی ہمارا بچہ جو ہے پچھلے ڈیڈھ سال سے اسی طرح سے کیا ہوا ہے اور ہم تو یونیسیل یونیسکو ڈویو ایچو وارڈ بینک یو اے نو کی جو ایڈوائزریز ہیں ان کا چیز چیز کے کہہ چکے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور پھر سے بڑا نقصان ہے تو کوویڈ سے بڑا نقصان کالیم کا ہے ہماری اولادیں برباد ہو رہی ہیں گائی کروڑ بچہ آوٹو سکول پہلے ہیں پانچ بور جو پڑھ رہے تھے ان کو جب سے انہوں نے آوٹو سکول کیا ہے تاہل ہمیں 50% بھی جو بلکہ آپ کاشی مجھا تھا آخر بات ٹھیک ہے کہ بہت بڑا کرائسیس ہے آبویسٹی پوری دنیا میں اس کرائسیس کا سامنا ہے اور اس کو منیجمنٹ کر رہے ہیں اپنے اپنی طریقے سے اپنے اپنی کپیسٹی سے اب چونکہ یہ ڈیسیسن لے لیا گیا ہے اور سکول بھی باؤن ہیں اس کو فالو کرنے میں کیونکہ اب اس طرح سے اوپن نہیں اس طرح گرممنٹ نے اناؤنس کر دیا پنجاب میں یہ بتائی گا پیٹرن جو تھا کہ آن لائن پلاسز کا ایکزیم کا وہ کیسے سوچا گیا ہے کیونکہ اب ہنگامی طور پر تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اگلے دو ہفتے کے لیے کیا پلان بنایا گیا ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کا بنیاد بیس کرتی ہے انفرسٹرچر کے اوپر انفرسٹرچنٹلی پاکستان کے اندر اس ایک سوہ سال کے اندر بھی انفرسٹرچر کے اوپر جو گارمنٹ نے اسٹرانش کرنا تھا وہ کچھ ہی نہیں کیا گیا آپ کے پاس آر بھی جو نیت فیسیلیٹی ہاؤسول کے اندر ہے الانگ ڈیوائسی وہ 14% چوتہ فیسیل لوگوں کے پاس ہیں اور اس میں سے بھی ایتی لیٹریٹ کتنے ہیں وہ آپ کا جو موبائل کے اوپر جو نیت ہے اور جو لیکٹاپ کے اندر کلاسرون انبارمنٹ ہے ہماری جو الیٹ کلاس سف وہاں پر اس کی ایکسیس ایک س دو پرسنٹ ہے 50 ملین بچے ہیں پبلک اور پرائیوٹ کے جو کہ کلیمیداروں میں ان میں سے 1 to 2 ملین بچے ہیں جن کے پاس بھی ایکسیس 48 ملین بچے وہ ہیں جن کے پاس آرکس کی ایکسیس نہیں میرا پیچر آئیٹی کے ایکسپرٹ نہیں ہیں پیرنٹ نہیں ہیں بچے نہیں ہیں پوری دنیا کے اندر جہاں ان کی فیسیلیٹی بھی ہے وہاں اس کی امیت کو سمجھا گیا ہے اور پوری دنیا میں اس اوقات آپ کی بات بلکل بجا ہے تعلیم میٹر کرتی ہے اور ایڈکیشن کا بہت حرچ ہو رہا ہے کووٹ کی وجہ سے لیکن اگر ہم کووٹ ورسز ایڈکیشن اور سکول کی اوپننگ دیکھیں مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ہیلتھ کے اوپر کامپرومائز نہ کریں کیسے پھر سے بڑھنا شروع ہو گئے جہاں کیسے نو سو آٹھ سو پر پہنچ کرے تھے وہ آج چوبیس گھنٹوں کے دوران پھر سے بائیس سو اٹھاون نئے کیسے سامنے آئے ہیں تو رسک تو نہیں لیا جا سکتا بچوں کی سہت کے ساتھ میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں یہی تو کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو میت کے ساتھ کر دیا جاتا ہے کہ جب یونی صاحب یہ کہہ رہا ہے اور وی ایچو یہ کہہ رہا ہے کہ چھتیس لاکھ میں سے ایک بچے کے متاثر ہونے کا خرشہ اور الحمدللہ پوری دنیا اس پاکستان میں کوئی ایک سیریس کیس بچوں کے حوالے سے سامنے نہیں آیا تو ہم نے ہی تو یہ دیکھا ہے کہ جب سے تعلیمی ادارے کھلے آپ انسیو سے کا چیئرمین اسد عمر ہے شفقت محمود ہے تمام حضرت علیم ہیں کہ تعلیمی اداروں ایسا بہترین میں استعمال ہوا ہے نہیں نہیں تاشی صاحب لیکن آپ جو بات کرے نا وہ کریں سکولز میں بچوں کی یہاں پر سے بچے انواروڈ نہیں ہیں سکولز میں تو ٹیچرز بھی آتے ہیں سٹاف بھی آتا ہے اور پھر ہوا یہ کہ کریئر تو ہوتے ہیں بچے اور اگر ٹیچرز سٹاف جو آ رہا ہے یا ویسے ایڈمنٹ سٹاف آ رہا ہے ان کی وجہ سے جو کریئر بن رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کرونا کیسے خیر رہے ہیں اور بہت سے سکولز سیل بھی کیے گئے ہیں بہت سے سکولز سیل بھی کیے گئے ہیں یہ مطلب یہ صرف بچوں سے نہیں پورے سٹاف سے اور پورے سکول کا جنسٹڈیو اس کی بات ہو رہی ہے دیکھیں جن سکولوں کو تو آپ کہہ رہے ہیں بند ہوئی اب یہ تیسری ویویف کے درمیان سارے پبلکیائنگ بھی پرائیوٹ سکول ایسا کیس کوڈ نہیں ہوا جو کہ اس ایشو کی وجہ سے ہو گیا ہے دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی مبیت ہے کہ آج تک یہ کہیں کنفرم نہیں ہوا کہیں پرووو نہیں ہوا کہ وہ بچے کریئے ہیں جب بچے افیٹیو نہیں ہوں گے تو بچے کریئے نہیں ہو سکتے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ہے ہلپ جو ہیں جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہہ رہا ہے ہاں یہ بہانہ ضرور بنایا جا سکتا ہے کہ اس بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ وہ بچے کریئے ہیں کوئی جگہ آج تک یہ ثابت نہیں ہوئی ہاں اب اب وہ آگیا جو جب آپ سکول تھی وہاں پہ آپ نے دیکھا بہت کہیں پہ ایس اپیس کا انشور نہیں کیا گیا لیکن جیسے بچہ دروازے پہ آیا ہائنڈ سانٹائیز ہو گیا سوشل دسٹنسیگ ہو نہیں لیکن پاشت صاحب آپ کے خیال میں حکومت بہانہ کیوں بنائے گی حکومت کا یہ ڈیسیشن آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ شاید بہانے بنا کر جان بوچ کر انہوں نے یہ ڈیسیشن لیا جبکہ کل ان کی جو پریس کانفرنس آپ نے بھی سنی ہوگی کہ بڑی مجبوری میں یہ ڈیسیشن لیا گیا باقاعدہ کلکولیٹیو ڈیسیشن ہے کہ ساتھ ازلاں میں بند ہوگا باقی نہیں ہوگا اب سندھ اور بلوچستان میں کیسز کی ریشو کم ہے وہاں یہ ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا دو ہفتے کا وقت ڈاکڈاؤن ان دے سکولز یہ ہی تو ایمپورٹنٹ ہے یہاں میں اس اہلی گروہ بڑا کلکولیشن کر گئی انہوں نے کیا اور بڑے چھوٹ بچار کے ساتھ انہوں نے کیا پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں سنگل نیشنل کریکل اب کا ڈراما چل رہا ہے اور سپٹمبر تک اتابیں نہیں آنی اس کو پرلوم کرنے یہ بھی پہلی کس تاہی ہے اس کے باتے دیڈک سٹینڈ ہوگی پھر اس کے باتے پورے ملک میں ادارتہ دارتہ دلے گا دوسری باہی ہے چھتیس جو مارچ ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا اور روٹ یہ ہی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں پہ کیسز زیادہ ہیں کراچی میں ہیں ہیدراپال میں ہیں وہاں پہ کچھ نہیں ہوا کوئٹا بھی کوئی سیف ایریا نہیں ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ تعلیم دشمن ہے جب سے یہ آئے ہیں پہلا سال ایٹی فائیو پہ دوسرا سال کرونا کی نظر تیسا سال سگل لیشن کریکلام اور راہمارکر ٹھیک ہے آپ سے مقابل کہ اس میں پولٹیکل پولٹیکل سٹیکس بھی شامن ہیں یہ بتانے گا کاشی صاحب اب آپ یہ تو کاشی صاحب یہ تو پولٹیکل ایکٹیوٹیز کی بات آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ جوڑیں لیکن یہ اس کو سائٹ پہ رکھ کر اب ڈسیرین کی بات چونکہ آج چکی ہے اب چونکہ ڈسیرین آج چکی ہے پلان کیا بنایا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں کس طرح فالو کر رہے ہیں یا کچھ کل سننے میں تھا کہ آپ اتحجاج کرنا چاہتے ہیں اس پر کیا اب آپ نے سوچا ہے نیسیر ہم ہم ہمارا ڈسیرین بہت کلیئے ہیں تعلیم و تدریس کا سلسلہ انشاءاللہ جاری ساری دے گا ہے 25A اٹیکل سٹیکس پوسیبیلٹی ہے ہم قانون اور آئین کی پاسداری کی بات کریں سارے ساتھ کروڑ اپنے بچوں کی تعلیمی حق کی بات کر رہے ہیں اس کی خاطر اپنی اولاد کی خاطر اگر ہمیں آخری حق تک جانا پڑے گا ہم جائیں گے اگر اپنے بچوں کے آئینی تعلیمی حق کے لیے لانگ مارچ ہم کریں ہم اسلام آباد کیلئے حق تک جار ہے اور میں امید کروں گا کہ پرائی مینیسٹر رجو اور ہمارے چیف جسرس اور آدمی چیف شبت فرمائیں گے خدا کے لیے ہمارے تعلیمی تعلیم کا جو بچوں کا حق ہے وہ ان کو دے دیا جائیں ہم کچھ نہیں مانگ رہے ہمارے کوئی سیاسی سائم دی بلکل صحیح بہت شکریہ کارشتر صاحب اب ہمارے ساتھ موجود ہے کاشیف مرزا پرائیویٹ سکولز اسوسییشن کی پریزیدنٹ رہے تھے کہ بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے اور ہم احتجاج بھی کریں گے اور تعلیم اور تدریس کا سلسلہ جاری رہے گا بلکل اور اس کے ساتھ ایک چیز جو کہ بڑی امپورنٹ ہے انہوں نے تقید گیا نا کہ سکولز میں کم کیسیز ہیں لیکن ایسا بھی ہم نے سننے میں آیا تھا کیونکہ یہ تو ریسپونسیبر ڈیلیکٹلی نہیں وہ سکولز ایسے ریسپونسیبر ہم نے دیکھے ہیں جہاں پر کیسیز کو چھپایا گیا تھا پرائیویٹ سکولز میں اور چاپے مالے گئے تھے ریڈ کیا گیا تھا اور وہاں سے کیسیز نکلے تو یہ بھی ایک بڑی بجا تھی کہ سٹاپ میں ایڈمن میں کیسیز تھے لیکن کو چھپایا گیا تھا ایڈمنیسٹریشن کی جانے سے بلکل تعلیم ادارہ تو بند ہو رہے ہیں لیکن ایک اور سیکٹر بھی بڑا متاثر ہو رہا ہے ان تمام ڈیسیشن سے وہ ہے ریسٹرانٹ اور جب سے کووٹ کی وجہ سے لوگ ڈاون شروع ہوا ہے سب سے زیادہ متاثر فیلڈ جو پوری ایک لسٹ بنایا جاتی ہے اس میں ریسٹرانٹس بھی شامل ہو جاتی ہے کیونکہ کبھی انڈور کھلا ہی نہیں یا ریسٹرانٹ کھلے تو آؤٹڈور کی اجازت دی گئی تھی اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک لے لیں اور پھر ریسٹرانٹ ریسٹرانٹ آسوسییشن کے لوگ بھی ہمارے ساتھ مانتے ہیں جی اثر چاورا صاحب ہوں گے کنوینر آل پاکستان ریسٹرانٹ آسوسیشن کے ان سے ہم جانیں گے کہ انہوں نے اب آئندہ ایک مہینے کے لیے کیا پلائنگ بنایا ویلکم بیک ناظین ایک بار پھر ہم بات کریں گے اس وقت جو انسیو سی کی بڑی ڈیسین لے گئی اس پر ہر کوئی بات کر رہا ہے کیونکہ سکولز کالوجیز جو ہیں دو ہفتے کی چھوٹیاں ہیں یونیورسٹیز میں بھی چھوٹیاں دے دی گئی ہیں اور آن لین کلاسز کہیں پر ہو رہی ہیں اگزامز ہوتے رہیں گے یہ ایک ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر کیونکہ بہت سے سیڈنٹس یہ پوچھ رہے تھے کیا کیا ہمارے اگزامز بھی ڈیلے ہوگے کیونکہ سیڈنٹس یہ پوچھ رہے تھے اور وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کا حرج ہو رہا ہے اور اب ہزر اگر دیکھا جائے تو ٹوانی ٹوانی فیبری مارچ سے جب کیسیز آنا شروع ہوئے اور مارچ کے بعد سے تئیس مارچ کے بعد سے تو بھی ویڈیس پیسیفیک لاؤن لگا تھا تئیس مارچ کے چھٹی تھی اور چوبیسے انانسمنٹ آگے تھی کہ پورے ملک میں لاؤن لگے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ کبھی کھولا گیا کبھی پھر بند کیا گیا وہ اوویسلی سیچویشن کی اکارڈنی سٹل کرتے رہے ڈیسیشنز بٹ ریسٹرانٹس جو ہیں وہ تئیس مارچ سے لے کر آج تک اب دوہزار اکیس آ چکا ہے ان کو کھولنے کی اجازت نہیں ملی جو ملی وہ ڈرائیب تھروں یا ڈیلیوری کی یا ڈائن آؤ ڈائنین جو ہے وہ آلاو نہیں ہوا اور جہاں پر پوسیبیلیٹی تھی صرف وہی ڈائن آؤٹ کر سکے اور ہر ریسٹرانٹ جو ہے یہ کر بھی نہیں پائیں اب یہ جو تمام پلانز ہیں کس طرح سے امپلیمنٹ کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو آئندہ آنے والا ایک مہینہ ہے اس میں کس طرح سے امپلیمنٹیشن کی جائے گی آل اوپر پاکستان کیونکہ یہ بڑی ڈیسیجن لی گئی ہے انڈو ڈائننگ ابھی بھی نہیں رہے گی بابلہ صاحب کنوینر آل پاکستان ریسٹرانٹ اسوسیشن ہمارے صاحب موجود ہے ان سے ہم جانیں گے کہ ان کی اسوسیشن نے کیا فیصلہ کیا ہے آئندہ آنے والے ایک مہینے کے لیے اسلام علیکم عطر صاحب بہت شکریہ آپ نے بک دیا عطر صاحب جس طرح سے بتایا گیا ہے گرمنٹ کی طرف سے ایک مہینہ مزید یہ ایکسٹینشن ہے آؤٹڈوڑ ہی پاسیبر ہے ریسٹرانٹ اسوسیشن کے لیے جو فیلد ہے انڈوڑ ڈیننگ ہے بھی اللہ اوڈ نہیں ہے کیا پلان بنایا گیا آپ کی اسوسیشن کی طرف سے کیا رسپانس ہے لیکن پہری بات رسپانس کی بات تو یہ ہے کہ نہ تو ہم سے کوئی بات کی جاتی ہے نہ سمجھا جاتی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کیسے بڑھ رہے ہیں پہلے یہ بتائیں کہ رسرانٹ کھلے کھلے جن کو تزا دی جا رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کیسے بڑھ رہے ہیں ہم نے آپ کو بند کیا آپ تیرہ مہینے ہو جائیں گے اپریل پاندرہ کو بند کیے کوویٹ کو شروع ہے صرف تھائی مہینے پورے تیرہ مہینے میں ہمیں کام کرنے کیا کیا اگر تو آپ اس کو انڈسٹری نہیں مانتے جو کہ یہ بہل پاری انڈسٹری ہے چو پر تو آپ ایک ہی دفعہ گیا گی کہ بند کر دیں ساکتے ہیں تالہ لگا ہے بند کر دیں ختم کر دیں ابھی پورے پاکستان جو پتے دے رہا ہے جو انڈر ہینڈ دے رہا ہے وہ چل رہے آپ چاہیں تو میں آپ کو ابھی ویڈیو بتاتا ہوں دیکھتا ہوں کراکی ہی کہ اس ریسٹورانٹ کی جو کبھی کوویٹ میں بندی نہیں بھی بیسپن میں بھی چلا رہے ہیں ایک میں کئی سارے ایسے ریسٹورانٹ سے لیکن جو وہ لوگ جو طریقے سے چلا رہے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے یہ بات سمجھنے کی ہے حسد عمر صاحب کو بھی سمجھنے کی ہے حان صاحب کو بھی سمجھنے کی ہے کہ بند کرنا نہ ہن تھا نہ ہن ہے جب کوویٹ کے کیسز بڑھنا ہیں آپ نے ساتھ سٹیز میں صرف سکول بند کی ہیں تو پھر سن میں ریسٹورانٹ کو بند کر کے جو رکھاو ہے آپ سن میں کھول دیں دیتے اگر لوجیکل فیصلہ ہی کرنا تھا تو آپ نے وہ نہیں کیا آپ کا بات صرف ایک چیز ہے چونکہ یہ لگزری ہے کچھ لوگوں کی نظر میں چونکہ یہ لگزری نہیں ہے آپ نے کہا اس کو بند کر دو اس گرمی میں آپ آوڈور بیٹھ نہیں کھائیں گے کہ کھانا نہیں کھائیں گے پھر مالس سارے کھولے میں تو مالس کی ڈائننگ کیوں نہیں کھول دی جاتی چلے آپ کہیں ہم نے مالس کی ڈائننگ کھول دی مالس میں ڈسٹنسنگ بھی آرام سے ہو سکتی ہے وہاں پہ کھول دیتے ہیں کون سے آج شادی آل ہیں پورے پاکستان میں ستر پیسے شادی اور انڈو ڈائننگ آج بھی کر رہے ہیں لیکن چونکہ آپ کو آفیشل ہی من رکھنا ہے آپ نے آفیشل ہی من رکھا ہوئے یہ ناجائز ہو رہا ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے زیادتی کا اللہ کیا بھی جواب سے ہونا ہوگا میں یہ بڑی کلیر بات کہہ رہا ہوں ان کو یہ سمجھنا ہوگا تکری میں نو ہزار کیسے ڈائننگ کھول دی گئی آج تیرہ آزار کیسے ہیں ڈائننگ آج میں خودی بھی بند اور ترکی میں یہ تک کہا کہ ہسپیٹالیٹی انڈسٹری کو ہم سپورٹ کریں گے ہماری ہے سپورٹ تو دور کی بار اتنی دردناکی سے ہمارے ساتھ حلق کیا جا رہا ہے ہلق دیپارٹمنٹ ایسا آ رہا ہے نہ ٹانو و ٹیکس ماف کیا ہے نہ بیلی میں کوئی ہمیں چیز دی گئی کچھ نہیں ہے چودہ مہینے میں کوئی سپورٹ نہیں گوہمنٹ کی طرف سے ایک روپے کی سپورٹ نہیں اب بند کر کے ایسے بیٹھنے میں جیسے کوئی ہم کمیٹر کا بٹن ہے آن آف نہ دو یہ زادتی ہے سرہ سرزادتی ہے اس کا جواب کرتا زردہ لوگوں کو اللہ جمع بھی دینا ہو اتر صاحب آپ نے جو پوائنٹس ریس کیے ہیں اور لوجیکلی بھی اگر ان پر بات کی جائے تو مل کر ڈیسیزن ہو سکتا ہے کیا آپ نے کوشش کی ہے اپروچ کرنے کی بات کرنے کی پوری ریسٹرانڈ انڈسٹری کی طرف سے اپنا محقف سامنے رکھنے کی سرزیشن اور پاکستان لیٹر لکھے گئے ہیں حسد عمر صاحب نے ایک لیٹر کا جواب دینا ایک لیٹر کا جواب دینا پسند نہیں کرتے حسد عمر صاحب اور میں یہ نام ہے کے لیٹر کا جواب دینا کوئی میٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے ریسٹرانڈ ایسوسییشن کی خودی چلا رہے ہیں اتر صاحب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے ہر ایک کو لکھا گیا نہ پروینچل گورنمنٹ جواب دینا پسند کرتی ہے نہ فیڈرل گورنمنٹ کو جواب دینا پسند کرتی ہے اس انڈسٹری کو جو پاکستان کی دوسری دیسری بڑی انڈسٹری ہے سواؤ برباد کر دیا کیا اس کے پیچھے ریکنیل ہے یہ وہ یا انتہاں لائک آنس ہے اتر صاحب آپ یہ بتائے گا کہ کیا کوئی بھی میٹنگ اب تک ایک سال میں اس حوالے سے نہیں کیونکہ یہ تو کہا جاتا ہے کہ سپورٹ کی گئی ہے میٹنگ کی گئی ہے اور یہ بھی بتائے گا کہ جو دیمانڈز ہیں وہ کیا ساتھ دومر سال میں اچھا تو دیمانڈز جو آپ نے رکھی ہے میرے کی منٹ کی خونگوال پر بھی بات دیں جو دیمانڈز رکھی ہیں آپ نے وہ کیا ہیں یہ ذرا بتائیے گا کیا دیمانڈز ہیں جو کہ ریسٹرونٹ بزنس کے آپ ہمیں ایسو پیس کے ساتھ جہاں پوری انڈسٹری کھن بھی گئی ہے آج بھی تو ہمارا ورکر اسی گاڑی میں بیٹھ کر آتا ہے نا کی ٹرانسپورٹ میں آج بھی میں ابھی لہوڑ جاؤں گا جہاز میں دو گھنٹ دیل گھنٹے کا سفر کروں گا کجھر بیٹھ کے کروں گا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کروں گا چھ گھنٹے کا ترکی جاؤں گا تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے سفر کروں گا ساری چیزیں دنیا کی چل لہی ہیں ہر انڈسٹری چل لہی ہے ہماری ہیں ہزار سے لے کے پاندرہ سو پر نمبر نہیں چلے جاتے یہ کہتے ہیں بند کر دو بند کر دو جب آپ کھولیں گے تو تھوڑا سا تو ہوگا اور کدھر ایسو پی فالو ہو رہا ہے میں ابھی جو ہے وہ پرائی منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ سری لنڈا ڈیلیگیشن میں گیا کون مارچ پیناواتا کوئی نہیں اور جب آپ ایسو پی فالو خود نہیں کرا آپ آرہے ہیں فیل آپ آرہے ہیں اور آپ صرف اس کو دو یا تین انڈسٹریز کو اس کا خمیادہ بگترہیں گے جاتی ہے کون سے انڈسٹری بات کی بات ہے آپ مجھے بتائیں رسٹران کے علاوہ سینیمہ کے علاوہ بان کیا کیا وہ انہوں نے سب تو کھلاو ہے صحیح آپ کو صرف رسٹرانٹ آپ کی انڈسٹری کھلی ہے ہاں کھلی ہے ہاں کھلی ہے آج بھی ہدای ہے پارشلی کھلی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیلیوری علاو کی رکھی پورا سال جو آپ تیرا مہینے کا ذکر کر رہے ہیں آپ بھی کھانا کھاتی ہیں میں بھی کھانا کھاتا ہوں کہ ہم صرف زندگی کے دلیوری موہا کے کھاتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اتر صاحب لیکن اب پھر آپ بلکل صحیح میں آپ کے چینل کے دوستو سے لیٹرز کے دوستو سے پریس ریلیزز کے دوستو سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں مل کے بیٹھیں کوئی حل نکال لیں بھی پرسنٹ ڈائننگ پہ چھے لے گیا ہے آپ نے پندرہ اپریل تک پہلے ہی اناؤنس کر دیا پندرہ اپریل کے بعد سے تو رمجان ہے رمجان میں پہلے ہی جیا وہ بزنس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب آپ نے پہلے ہی تہہ کر دیا کہ ان کو جانا رمجان میں بھی بند رکھیں گے پھر اید آجائے گی پھر کہیں گے اید کی رشتی ورائے سے پھر بڑھ جائیں تو بھئی اگر کووڈ کی کیسز بڑھ رہے ہیں تو ان کو بند کر تو چارج کھولے میں ان کو تو بند کیا گا جو پہلے سے بند میں صحیح صحیح عدر صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریزرویشن ڈیفنیٹلی ایکزسٹ کرتی ہیں اور ایک بزنس پر کر رہا ہے ان تمام چیزوں سے دیفنیٹلی ان کو فرق پڑتا ہے اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے تحفظات اور مطالبات صحیح ہوں یا غلط ہوں یہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ ہوتا ہے جب تک آپ میجر سٹیک ہولڈرز کو جن کے بارے میں ڈیسیشن دیا جا رہا ہے ان سے بات نہیں کریں گے تو پھر سیچویشن اور ڈیسیشن وہ ایسے ہی بات کی جانے چاہیے لیکن خیر سٹوڈنٹس بہت بات کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کی بھی ہیں لیکن پنجاب کے نہیں پنجاب کے نہیں پنجاب ورسس سندھ کل میمز جو ہیں وہ چل رہی تھی آن سوشل میڈیا شفقت محمود صاحب ہیش ٹائگ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا تھا اور جب ہم نے اسے کھولا تو باقاعدہ پنجاب ورسس سندھ بلوکستان اور سندھ کے سٹوڈنٹس کیا پنجاب کے سٹوڈنٹس اور انجłائی کر رہے تھے لوگ اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہیرو کہہ رہے تھے شفقت محمود صاحب اور سب سے مزیدہ ریکے تھا کہ شفقت محمود صاحب کی پنجاب کے سٹوڈنٹس کیلئے تیسری مرتبہ وہ سکرین پر آ بھی گیا تیسری مرتبہ تیسری مرتبہ مسلسل شفقت کر رہے ہیں وہ پنجاب کے لئے اور یہ دکھایا گیا جی کہ وہ شفقت محمود صاحب پنجاب کے سٹوڈنس کو اور سندھ کے سٹوڈنس کو کس طرح سے کر رہے ہیں سو اے وزن انٹرسٹنگ ایٹنگ جو سوشل میڈیا پر نظر آئی تو ہیرو تو بن جاتے ہیں سٹوڈنس کی پیرنس کے اسوشیشن جو کاؤز ہے وہ بڑی سیریس تھی جو اسو تھا وہ بڑا سیریس تھا کہ کیسیز بڑھ رہے تھے سیریس نوڈ پر اگر ہم بات کریں تو یہ دیسیجن لینا پڑا مجبوری بھی لینا پڑا گورنمنٹ کو اور ایڈوکیشن منسٹر پنجاب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے ہم جانیں گے کہ آخر یہ جو دیسیجن لیے گئے تھے اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ لوگ مزاق میں تو اس کا انجوائے کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے سٹوڈنس انجوائے کر رہے ہیں لیکن پینٹس بھی انجوائے نہیں کر رہے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کس نے لگا ہے تھا شفکر فیمودیزار نیشنل ہیرو کہ وہ سکول بند کر دیتے ہیں اور پھر ہم انجوائے کرتے ہیں دو منٹ کیلئے خاموشی فر آل دی سٹوڈنس جنہوں نے سکول جانا ہی جانا ہے اور پنجاب اللہ دو ہفتے کی شٹیاں انجوائے کریں گے لیکن پر آلی سکول اسوسییشن کے جو کنسرنز ہیں ان پر ہم ضرور گورنمنٹ کا موقع بھی لیں گے کہ سٹوڈنس تو خوشی سے جھوم اٹھے لیکن سکول انتظامیہ جو ہے وہ اس پر خوش نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکول ایک بار پھر سے بند ہو رہے ہیں اس سے ڈیفنیٹلی پیرنٹس بھی خوش نہیں ہے کیونکہ بچوں کی تعلیم کا حد تو ہو رہا ہے ایک بڑا انٹرسنگ ٹویٹ تھا وہ آپ کا بھی بڑا فیوریٹ ہے وہ ایک دم سے وقت بدل گیا جذبات بدل گیا یہ سندھ اور بلوچستان کے سوڈنس کے جذبات بدلیں انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا تھا کہ شاید ہماری بھی چھٹیاں ہو جائیں گی لیکن سعید غری صاحب نے ابھی دو ٹو کہہ دیا ہے کہ ابھی سندھ میں کوئی چھٹی ہونے والی نہیں ہے پنجاب کے جو ساتھ شہر ہیں یہ والی یہ ٹویٹ آپ بتا رہے تھے مجھے یہ مطلب یہ سٹوڈنٹس سندھ کی ہیں جن کے جذبات بدلیں ہیں رکنگ آف سٹوڈنٹس شفقت محمود صاحب سو ٹویٹس کا سمندر تو ہم نے دیکھا کہ نظر آیا کل ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر لیسکن سکول بند ہونے پر پولیٹیکل اسپیکس کو شامل کیا جا رہا ہے اسوسییشن کے طرف سے کاشف مرزا کی یہ بات کہ پولیٹیکلی جو ہے نا یہ دیسیجنز لیے جا رہے ہیں یہ کیلکولیٹیو نہیں ہے although I still believe کہ گورنمنٹ نے بہت کیلکولیٹیو بہت سوچ سمجھ کر یہ دیسیجن لیا اور صحت کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہے اسپیسیفکلی یہ ساتھ شہر ہیں جہاں پر یہ ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹس بند کیے گئے ہیں دو ہفتوں کے لیے تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ تھا جوکیشنل منسٹر مراد راستہ ہمارے ساں موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے یہ اہم یہ دیسیجن کی وجہ اسلام علیکم مراد صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا باریکم اسلام جی مراد صاحب جسنا سے یہ دیسیجن لیا گیا ایٹڈ بھی تھا کیونکہ کیسز بڑھ رہے تھے لیکن یہ ساتھ شہر ہی کیوں یہ بھی بات کی جاری ہے صرف پنجاب ہی کیوں یہ ساتھ اضلاح ہی کیوں اس بارے کچھ بتائیے گا دیکھیں آج سے تقریب ان کوئی دس سن پہلے آپ کو دیکھا تھا کہ سبباکی اضلاح میں اناؤنس ہوا پیٹری کی طرف سے ہم نے اس فیصلے کو اس لیے ایک دم نہیں ایمپلیمنٹ کر دیا کیونکہ ہم نے کہا پہلے ہم ڈیٹا دیکھ لیں کہ کیا آ رہا ہے اس کے بعد فیصلہ کریں میں نے سارا ڈیٹا مگوایا میں نے دیکھا کہ ساتھ اضلاح کے اندر بھی آتے دیکھا تھا کہ ہم نے تیگر کر کے گلاسز کر رہے تھے سو اب جب دوبارہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم نے بلکل ٹھیک فیصلہ کیونکہ آج بھی انہیں اسلام میں کیسے پڑے سو یہ یہ دیکھا ہے یہ سکول کے کیسے نہیں ہیں یہ پورے دیسٹک کے کیسے ہیں اس لیے آپ سکول کو نہیں کہہ سکول کی وجہ سے کیونکہ کیسے پڑے ہیں ہم سکول پاس کریں بلکل بھی نہیں یہ اوورال اور دیسٹک کے کیسے پڑے ہیں لیکن ڈاکسر پرائیوٹ سکولز اسوسییشن خاصی ناراض لگ رہی ہے کہ ایک تو بچوں کی تعلیم کا حرج ہوگا ظاہر ہے ان کا بزنس بھی سفر کرے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ تو بچوں میں کووڈ ہو رہا ہے بہت کم ریشو ہے جو بچوں میں کووڈ ہوتا ہے اور نہ ہی صرف سکولز کی وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے تو سارا کا سارا ہمبار سکولز کی اوپر ہی کیوں گرا دیا جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ صرف سب سے پہلے سکولز بند کر دو یا ریسٹرانٹس والے بھی یہی کہہ رہے ہیں پرائیوٹ سکولز والے بچارے ہمیشہ خفا رہتے ہیں سو مجھے ان سے بڑا ترانکہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ دو خفا رہتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ ریسٹرانٹس کو جو کرنا تھا ہم نے انڈور اوپننگ کرنی تھی وہ بھی ہمیں دلے کر دیئے پاکس کی ہم نے بند کر دیئے چھے بڑے کے بعد جو شادی ہالز کے اندر کرنی تھی ہم نے کہ جی اندر کر سکیں گے وہ سب چیزیں ایک دم بولتے ہیں ڈیلے کر دیئے سب دسٹرک سکولز مرادہ صاحب ایک جاتے جاتے تھے ایک اور چیز جو کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے مسائل یہ سامنے آئے کہ بہت سے سکولز پرائیوٹ سپیسٹیفیک لیے ہم بات کر رہے ہیں پرائیوٹ سکولز میں کہ کیسیز تھے سٹوڈنٹس میں بھی اور اس کے لئے ان کے سٹاف میں بھی لیکن ان کیسیز کو ہائیڈ کیا گیا اور چھپایا گیا سکول کے انمیسٹرشن کی طرف سے ایسی کچھ شکایات ملی اور اس کے لئے کچھ کیا گیا ہے پچھلے دنوں میں جی بالکل کل بھی یہ ایک ایکشن لیا گیا تھا ایک سکول کے اوپر جہاں پر ٹیچرز کو ہوا باتا اور بتایا گیا وہ سکول آج بھی نہیں کھولے گئے اور کل بھی نہیں کھولے گئے میں صرف نام ملینا چاہتا کیونکہ آپ کو پتا ہے کل بھی یہ ایکشن لیا گیا ہے کہ دو ٹیچرز کو وہاں پر کرونا تھا اور ادھر کے پیرنٹس نے کروائے اور اس کو کس کی ایسا بلکل صحیح یہ اچھی بات ہے ڈاک ساپ کے فورن رپورٹ کیا گیا اور فورن ایکشن بھی لیا گیا ایک چیز کلر کر دیجئے گا جس پر تھوڑی چیز کنفیشن ہو رہی تھی جن سکول میں اگزام چل رہے ہیں کیونکہ بہت سے سکول میں اگزام چل رہے ہیں اور وہ بلکل اب خاتم ہونے والے ہیں تو پندرہ مارچ کے بات بھی اگر کوئی سکول اگزام لیتا ہے تو کیا وہ اللاؤڈ ہوگا بلکل اگزام لینا اللاؤڈ ہوگا ایک دو سینڈ اپ سے مغیرہ ہو رہے ہیں سینڈ اپ کیلئے بلکل اللاؤڈ ہے ایسو پیس کے ساتھ بچے صرف اگزام آئیں گے اور تو اس کا اگزام دے کے کھنچہ نہیں جائیں گے جو انٹرس اگزام ہو رہے ہیں ایسے ٹی بغیرہ کے سب چیزوں کے ان کی بھی پوری اجازت ہے ایسو پیس کے ساتھ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ بلکل ہی چوک کر دیں سسٹم کو دیکھیں بچوں کا بہت نقصان ہو چکا ہے تو سینڈ اپس اور اجازت کے لیے ہم کو اجازت ہے بلکل اجازت ہے باقی سکول آف رہیں گے بہت شکریہ مراد راہ صاحب آپ ہمارے صاحب موجبتگو کی اوورال اس ڈسین کے پیچھے کیا بجوہات تھے ایک بات ان کے بلکل ٹھیک ہے کہ پرائیوٹ سکول اسسوسیشن ناراض ہی رہتی ہے تو مرادات صاحب کبھی ان سے بلا کر ملاقات کر لیجئے اور سٹیکھولڈرز کو سامنے بٹھا کر بھی بات کر لیجئے تو شاید مارازگی دور ہو جائے ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے لیکن بریک کے بعد بڑا امپورٹن ٹاپٹک ڈسکس کریں گے سینٹ میں جو اب ہونے جا رہا ہے کل بڑا مارکہ چیرمن اور چیرمن سینٹ اور ڈیپٹی چیرمن سینٹ کا الیکشن کل ہوگا ناصر بیک چکتائی صاحب سینئر انیلسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین کل ایک بڑا الیکشن ہے چیرمن سینٹ کا کون بنے گا چیرمن سینٹ اور پھر ڈیپٹی چیرمن سینٹ یہ عام سوال ہے یوسف راہ گلانی صاحب اور پھر سادق سنزلانی صاحب کے درمیان مجھے لگ رہا ہے کہ جو نمبر گیم ہے اور بہت کلوز ہے ایوانے بالا میں اپوزیشن کی اکاون حکومت کے سینٹالی سراکین ہیں حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی جیت کے لیے پورا امید بھی ہیں جبکہ حکومت کی طرف سے بڑے اعلان بھی کیے جا رہے ہیں وزیر اطلاع شبلی فراز نے تو صاف کہہ دیا کہ ہر حربہ استعمال کریں گے کانون کے مطابق نہیں چلیں گے اور چیرمن کی سیٹ اپنے پاس لاکر دکھائیں گے یعنی کہ سنجرانی صاحب کو جتوا کر دکھائیں گے تو اس پر ہم بات کریں گے سینر اینلیسٹ ناصر پیپ چکتائی نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام علیکم چکتائی صاحب a very good morning to you اسلام علیکم صاحب بخیر thank you so much sir for joining in اور یہ جو بڑا مارکہ ہونے جا رہا ہے کل پھر بڑی کلوز نمبر گیم ہے کون بنے گا چیرمن سینٹ آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں فیصلہ تو کالی ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو فیگر آپ نے بارے پاس ہیں جو ریکارڈ پرے سینٹ وہ تو یہیے گلانی صاحب کے پاس اکثریت ہے تو نیچرل جو ایک طریقہ کار ہے اگر اس کا مطابق ہم گائیں گے تو پھر گلانی صاحب ایک ٹیم بننا ہے بننا ہے چیرمن سینٹ لیکن پھر لیکن آجاتا ہے بڑا مسئلہ تن کرتا ہے لیکن یہ کہ جو لیکن جو ہے وہ بہت بڑا ہو گیا خاص طور سے پہلا بیان جو آیا کہ سنجرانی صاحب اسٹیٹ کے امیدوار ہیں اب یہ بڑا خطرناک بیان ہے وہ اسٹیٹ میں یا آپ سوچتے نہیں کہ اسٹیٹ کسے کہتے جی جی پانے پارلیمنٹ ایریر ہیں پانچ اور سات آٹھ بار منسٹر رہ چکے یا سمجھ کروں نے کہا کہ وہ اسٹیٹ کے اگر اسٹیٹ کے وہ کنڈیڈیٹ ہیں تو بھی گلانی صاحب کو کلا ہونے کی ضرورتی نہیں تھی گلانی صاحب بیٹھے جاتے ہیں آرام سے ٹنگر بیٹھے ہوئے تھے وہ مقدوم شاہ محمود کے ساتھ بیری بوری دی کرتے رہتے ٹیکن وہ آئے ڈکھ لے ان کا ووٹ ٹرانسفر ہوا اسلام آباد ملتان سے ٹرکو نومنیشن ہوا تو میرا خیال یہی کہ مقابلہ بہت ٹف ہوگا لیکن دب دیکھیں پرائیم نسٹر کہتا ہے کہ ہمارا امیدوار بہت تگلہ ہے سجرانی وہ جیتے گا جب وزیر تاخلہ کہتا ہے جب وزیر سائنس کہتا ہے جب وزیر دفاع کہتا ہے اور جب کابینہ کہتی ہے جب کابینہ میں کورس نور ہو جاتا ہے کہ جیتے گا بے جیتے گا سنجان جی ساڈا جیتے گا تو پھر کچھ شک ہوتا ہے اور شک اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں پچھلے دنوں سنجانی صاحب جیتے تھے کہ اسپارٹی کی بھی غلطی تھی اس پر بڑی بیانہ غلطی بھی اسپارٹی کی تھی اس کے سوچ جیتے تھے کیوں وہ اس ٹیپ میں آئے وہ کس لیے آئے پھر جس طرح گلانی صاحب جیتے بالکل قومی ساملی میں اور جس طرح ووٹ جو تھے وہ تقسیم ہوئے اور جس طرح سولہ ووٹ بقول پرائیم میسٹر کے فروغ تو گئے بک گئے بکا امار ضمیر فروش پھر انہوں ضمیر فروشوں کو واپس لے لیا گیا بسکلی چکہی صاحب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے مطابق ابھی بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نمبر گیم ہے ففٹی ون فورٹی سیون کی جو بات کی جاری ہے یہ حتمی نہیں ایلیکشن ہوگا اس میں پلس مینس ہو سکتا ہے لیکن جو اس وقت بات کی جاری ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جو ازاد عراقین ہیں وہ پانچ ازاد عراقین ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے وہ ٹلٹ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں ضمیر کی آواز پر یا کسی بھی وجہ سے تو وہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی ٹلٹ کریں گے گورنمنٹ کے طرف ایسے لگ رہا ہے آپ کو یا پھر نہیں نہیں فاتح والے تو پہلے گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے فاتح والے پہلے گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ایک خاتون نصیمہ وہ پھر اس پارٹی کے ساتھ ہیں ایک آزاد عراقین غلبنیاں ہے نہیں عساق نار صاحب مفرور ہیں ایک اور صاحب بھی ملک سے بہا رہے ہیں جماعت اسلائیم والے ابسنٹ ابسٹین کریں گے ابسٹین کریں گے جماعت سلائیم والے ایسے لگر ان کو تو فکر ہی نہیں جماعت والوں کو سیٹ ویٹ کی اپنی تو وہ آتے کیوں مسلم میں ہی نہیں آتا پارلیمنٹ میں آتے کیوں ہیں نہ کسی ڈیبیٹ میں ساتھ لیتے ہیں نہ کسی ووٹ میں ساتھ لیتے ہیں نہ کاؤن سازی میں ساتھ لیتے ہیں وانک آؤٹ کے کچلے آتے ہیں ٹیلتے ہوئے تو محرن کو نہیں آنا چاہیے پارلیمنٹ میں اگر یہ پولیسی ہوں گی تو لیکن مقابلہ دیکھئے مورل جو اپنان خان صاحب کہتے ہیں اس کے صاحب سے تو کھلانی صاحب کو جیت میں جائیے لیکن شبلی فراز نے کہا اور مکرگے بات میں اس سے ہو لیکن وہ ریکارڈ پر موجود ہے ویڈیو بھی یہ سب کچھ ہے کہ ہم ہر حد کنڈا استعمال کریں گے ہم وہی کریں گے جو ہمارے ساتھ ہوا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے پرسوں کا دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی وہی کریں گے جو ہوا تو نمبر گیم کی بار بار آپ چکتہ ایسا بات کریں کہ نمبر اور ٹیکنیکل ہی دیکھا جائے نیچرل ہی دیکھا جائے تو یوسف رضا گہلانی کو جیتنا چاہیے کیونکہ نمبر زیادہ ہے لیکن وہی پر ٹیکنیکل ہی دیکھا جائے اور نمبر گیم کے وائز دیکھا جائے تو حفیظ شیخ صاحب کو بھی جیتنا چاہیے تھا وہ نہیں جیتے پھر ووٹ ریجیکٹ بھی ہوتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بار بار ووٹ ڈالنے کے باوجود سینیٹرس کو نہیں بتا ہوتا ووٹ کیسے ڈالنے ہیں اور وہ بائی رول ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں تو کل آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا ٹس کانمیٹیشن ہے کلوس کال ہے ہمارا وزیر جو ہے نا شریعہ رافریدی اس کو نہیں پتا ووٹ ڈانتے کیسے ہی تو جب اس کو نہیں پتا تو یہ کابینہ کس کام کی ہے کابینہ میں کتے لوگوں کچھ نام آئے ہیں ہمارے پاس میں بتانا نہیں چاہ رہا کہ ان کے آگے وہ تھا ان کے آگے وہ تھا ان سب کے ووٹ سے آئے ہوں سنائے چار پانچ ان میں ایک منسٹر ہے بڑا آدمی بھی ہے تو ان چار پانچ کے ووٹ سے آئے ہوں وہ ایک صاحب نے کہا کہ تم نے یار کیا کیا تم نے ٹک مارک لگا دیا ماں تو کروس لگانا تھا وہ دونہ منسٹر تھے تو اس طرح ووٹ سے آئے ہوں شہریار آفریری صاحب نے تو سائن نہیں کر دی گئے وہ ایسا لگ رہا تھا بلکل ہی سائن کر دی گئے سائن کرنے کا بہت شوق ہے جب تائی صاحب یہ جو بیسک غلطیاں کی یا کروائی گئیں یا خود کر لیں یہ تو ایک الگ معاملہ ہے لیکن آپ یہ دیکھئے گا جس طرح سے بات کی جاری چیئرمن سینٹ کے الیکشن کی اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ایک سیکنڈ نمبر پر امپورڈنٹ ہے وہ بھی ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو پارا گرمنٹ کی طرف سے لیکن کہ ڈپٹی چیئرمن سینٹ ہے غفور ایدری صاحب تو ہو گئے پی ڈی ایم کی طرف سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ڈپٹی چیئرمن سینٹ ہے اس کی اتنی لیٹ کیوں ہوئی وجہ اناؤنس کرنے میں اس میں ایم کی ایم ہے اور دوسرے ہتہادی ہیں وہ اپنے اپنے حصہ آگا ہے سیدھی سیدھی بات ہے حالی مقبول نے دور اس پہلے کہا تھا کہ ہم کیوں نہیں ہمیں کیا کھانٹے لگے ہیں صحیح ہے بھائی ان کے سات ممبر تھے پارلیمنٹ میں اور ساتوں میں ساتوں سے کسی نے ڈیفیکٹ نہیں کیا ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں کہتے ہیں وہ چلے آتے ہیں ریوڑ کی طرح کہ جا کے وہاں ووٹ ڈال دیا اور صحیح ووٹ ڈالتے ہیں خراب بھی نہیں کرتے ہیں وہ لوگ ووٹ وہ کیوں نہیں بھائی جب چار سیٹو والا کوئی آدمی آتا ہے وہ بن جاتے ہیں ڈیپٹی سپیکر اور سینٹ کا ڈیپٹی جوئرمنٹ بن جاتا ہے تو وائی نوٹ پشاوہ والے لوگ آپ دیکھیں پشاوہ کا پریشر آ گیا ہے پرائی منسٹر پر وہ کہیں آف شدیس آپ کو بنائیں گے شاید لیکن کئی پریشر اور بھی ہیں فیصل جاوید کا پریشر بھی ہیں فیصل جاوید کا نام اور اس پر کنوینس بھی کر رہی ہے گورمنٹ اتحادیوں کو اجلان بھی متوقع ہے چکتائی صاحب لیکن آپ نے ایمکیو ایم کا ذکر کیا جی ڈی اے کا ذکر کیا جی ڈی اے کے ساتھ تو پہلے ہی یہ ہوا کہ ان کو ایک سیٹ ملنا تھی وہ نہیں ملتا کی وہ ناراض ہیں ایمکیو ایم سے پیپلز پارٹی نے بھی رابطہ کیا ہے کہ آپ ہماری طرف آ جائیں اور ہمیں ووٹ دیں چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کے انتخاب میں تو گورمنٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بیچ میں تھوڑی کنفیوز ہو گئے کہ اب وہ کیا پرے گورمنٹ پریشرائز ہو گئے میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ ایمکیو ایم ووٹ اب بھی گورمنٹ کو دے گی ابھی تک کوئی بادماں کھلنے کا منظر سامنے نہیں آیا ہے کوئی میں اشارہ دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا حرمی شاکر نے کہا تھا تو اشارہ بھی کوئی نہیں ہے شاید تو مجھے لگتا ہے ہم بار بار آپ کے ساتھ دینیں گے بھائی اس طرح تو یہ مسئلہ ہے جی ڈیو والے بہت سکتا رہا ہے جی ڈیو والوں سے کھلا دھوکہ ہوا ہے میں کیوں کراچی پر رہتا ہوں راشدی صاحب کو یار آپ نے ووٹ نہیں دیا کمیٹمنٹ کرنے کے بعد راشدی صاحب کو انہ آپ جانتے ہیں پیر پگارا کے بھائی ہیں ان کو ووٹ نہیں دیا آپ نے وہ لوگ انتخابات میں اس طرح سب ہی نہیں لیتے ہیں وہ یقین دہانیوں پر آئے تھے اور پیٹی آئے والے سب بھاگ گئے اہل وقت پر چودہ ووٹ ملے بچارے کو اور وہ اگر بیٹھے ہوئے ہو تو سر یہ سارا جو معاملہ ہے یہ بھی ہم نے دیکھا کہ سینٹ کی الیکشن میں بھی دیکھا ہے کافی زیادہ مسائل کا سامنا تھا پارٹیز میں ایک دوسرے کے بارے ٹرسٹ نہیں ہے پارٹی کے اندر بھی ٹرسٹ نہیں ہے اب ان چیزوں کو دیکھتے ہو آپ نے کہا کہ گورنمنٹ ہر ہتھکنڈے استعمال کرنے کو تیار نظر آتی جیسے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں تو پھر آپ اگر دیکھتے ہیں کل شام کو کیا ریزرٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ پانچ سے چھے ووٹ زیادہ نظر آ رہے ہیں آپ کو دس ووٹ تک جا سکتا ہے معاملہ یہ ایک دو ووٹ کا ہی فرق ہوگا جو کہ ابھی ایکسپیکٹڈ ہے اور پیپلز پارٹی بارے تو پیش کی مبارک بات دے ہی رہے ہیں پانچ سے چھے ووٹ کا فرق پڑے گا میرا خیال ہے اور اگر گورنمنٹ کا بندہ جیتا ہے تو حکومت پیپس پارٹی کو بھی مجبور کر دے گی کہ وہ نواز شریف کا جو پالیسی ہے اس کو ٹوکریں اور اسطیفے دیں پارلیمنٹ سے اور اگر اسطیفے پارلیمنٹ سے ہو گئے تو اس ملک میں انار کی پہلے گی اس ملک میں وہ ہوگا جو آپ سوچ دے سکتے ہیں لیکن جتائی صاحب آپ نے یہ کہا کہ اگر حکومتی کینڈیڈیٹ جیتے ہیں سنجرانی صاحب لیکن اگر گلانی صاحب جیت جاتے ہیں تو تو کچھ نہیں ہونا پھر تو پی ڈی اپنا دھرنا بھنا لے کر آ جائے گی بٹھے گی پہلے ہی اس کا جو انتخاب ہے لاہور پنجاب والا وہ پھر تک چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو ایک میں نہ دوں اور میں لگیا ہے لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ حکومت اس موڈ میں ہے کہ بائی خوک اور بائی خرک سنجرانی کو لے کر آئے سنجرانی صاحب کو لے کر آنے کے لیے خوک اور خرک کا استعمال کیا جا رہا ہے تو بپی چیرمن کی لگ رہا ہے کوئی زور لگائیں گے یا پھر وہ بس روٹین میں ہی ہو جائیں گے ان کا کچھ چیز ذکر ہی نہیں ہو رہا ان کا مکالی زکر نہیں ہو گا روٹین میں ہو جائے گا اس کو بھی آنا ہو گا افور ایدری صاحب کو پرویز خٹک پہلے ہی آفر کر آیا تھے اس پر بڑا ہنگامہ بھی ہوا ہے اور سات آٹھ وزیر ان پر گر پڑے جالے پرویز خٹک پر تکتے اپلے پڑے آدمی ہیں وہ اور وہ پھر کونے بیٹے گئے تھے اس کے بعد یہ بھی ایک کررات کو سنجانی نے رابطہ کے لئے کوشکتی سنجانی صاحب سے چلے نازیبک چکتائی صاحب یہ تو کلوازے ہو جائے گا کہ کون جیتا ہے اور اس کے بعد کا سینریو کیا ہوتا ہے لیکن آپ کے تجزیہ کے لئے بہت شکریہ ڈیٹیل میں آپ نے بات کی اور تمام ڈھکی چپی باتیں بھی ناز میں آپ ہمیشہ بتا دیتے ہیں سنجیو جی ایک بریک لیتے ہیں پھر ملتے ہیں ویلکم بات اکبر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ایک بڑا اہم ایشو جو لاہور کی سڑکوں پر کل احتجاج کی صورت میں نظر آیا کہ پنجاب میں کینسر کی مریضوں کے لئے مفت ادویات کی فراہمی پھر سے بند کر دی گئی اور میں پھر سے اس لئے بول رہی ہوں کہ اس سے پہلے بھی یہ پیشنٹس پروٹیسٹ کرتے رہے مہنگی ادویات کے خلاف مریضوں نے احتجاج کیا کلمہ چوہ کو بلوک کر دیا میٹرو بس سرویس کو بھی روک دیا جبکہ اسیسن کمیشنر وہاں پر آئے پھر انہوں نے اس سے مذاکرات کیے اور ادھر اس کی گون جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں بھی سنائی دے رہی ہے بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو یہ میگا پروجیکٹ تھا کینسر کیسٹر غریب مریضوں کے مفتی راج کے لئے نونی کی حکومت میں یہ شروع ہوا اور ایک اس مولوجک کو لگ رہے کہ تقریباً ختم کیا جا رہا ہے اور غفلت ہے گورنمنٹ کی کیا وجہ ہے پنجاب کے سرکاری سپتالوں میں ریجسٹر خون کے کینسر کے جو پانچ ہزار پانچ سو مریض تھے ریجسٹر ہیں یہ ان کو زندگی بچانے والی ادریات کی افرامی کے تاتل سے ان کی صحت اور زندگی کو سنگین خطرات لہاک ہوئے اور نیجی شعبے میں بلڈ کینسر کا علاج آپ کو معلوم ہے کہ بہت مہنگا ہے اور اسی لیے سال دوہزہ چودہ میں اس وقت کے وزیراعالہ شہباز شریف نے کینسر کے غریب مریضوں کے لیے کاؤپریٹ سوچل ریسپونسیبلیٹی کے تحت یہ ایک سسٹم شروع کیا تھا اور اس کے تعاون سے اسی ایمیل منصوبہ بھی مطارف کروایا گیا اب یہ معاملہ ہے کہ یہ تاتل کی وجہ سے یہ جو پیمنٹ ہوتی ہیں مطلب ایک مہینے کی گنمنٹ پیمنٹ کرنی ہے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو اور پورے سال میں اور گیارہ مہینے مفت تدویات میں لیکن بارہ مہینے مفت صرف ایک مہینے کی پیمنٹ کرنی ہے لیکن یہ ایک سال سے پیمنٹ ایک مہینے کی نہیں کی گئی جس کے لئے سے فارماسیوٹیکل کمپنیز لیں یہ پروائیٹ نہیں کی بلکل دوہزار اٹھارہ میں یہ معاملہ ہوا تھا اس کے بعد پریٹیس کیا گیا سوٹ آؤٹ ہو گیا لیکن اب پھر سے یہ ایشو بڑا کھل کر سامنے آرہا اور وہ غریب پیشنٹ جو افورڈ نہیں کر سکتے لاکھوں کی میڈیسنز ہوتی ہیں یہ ہزاروں کی بات نہیں ہے ان کینسر پیشنٹ کی میڈیسنز لاکھوں کی ہوتی ہے جو سٹیٹ ذمہ داری لیتی ہے لیکن پھر پوری نہیں کر پا رہی ہے لوگ اس پر کیا کہہ رہے ہیں کینسر پیشنٹ اس پر کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں بیٹا مجھے تو پانچ سال سے خود شوگر ہے بات یہ ہے کہ جو دوائی پانچ سو کی تھی ابھی دو ہزار میں بھی پورا ہی نہیں ہوتی یہ کالی شوگر کی بتا رہے ہیں اتنی مہنگائی ہو گئے پانچ سو پرسنٹ اس کو چاہیے کہ یہ سی ایم کو بولے کچھ کم کرے دوائیاں جو ہے نا عمران خان بہت اچھا لیڈر ہے لیکن اس کی حکومت حکومت کی سب سے بڑی خامی جو ہے نا وہ مہنگائی ہے اگر یہ اس پہ کنٹرول کر لے تو انشاءاللہ یہ اگلے پانچ سال کیا تاہیات بھی یہ وزیراعظم رہ سکتا ہے اس پہ یہ میں تو شوگر کا خود پیشہ ہوں رکشہ چلا رہے ہیں کوئی ہماری تو پوری نہیں ہو کام ہے ہی نہیں مہنگائی تو بہت زیادہ ہے اب رمضان آ گیا ہے اس میں ہم کیا کریں غریب آدمی تو پسک رہ گیا ہے جی بہت مہنگی کر دی ہیں کیا کریں مجبور ہیں جس کو لینے ہیں وہ تو لیں گے ہاتھ کی ہو یا دوا تو بہت ضروری ہوتی ہے نا غریبوں پر ایک اور ظلم ہے جو حکومت کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پہلے بھی بہت ساری منگائی ہے زیادہ مہنگی دوایاں خریدے ہیں بہت مشکل ہیں بات کا مجھے بہت افسوس ہے میں خود بھی ڈاکٹر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ڈاکٹر جو انہوں نے بدایا ایک آگنائزیشن بنائی ہے جو میڈیسن کی پرائسز کو ریگولیٹ کرتی ہے ان کو چاہیے کہ اس میں انٹرسٹ لیں ہم تو پیل کرتے ہیں غریب لوگ آئے جو دوایاں کام کریں ریٹ کام کریں روکی نہ کھایا نہ کھایا میڈیسن تو لازمی کھانی ہے کم مز کم جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں یا عام آدمی کی جو میڈیسنز ہیں اس کی پرائسز کو اٹلیسٹ کم کریں دوایاں مانگیاں چھاڑتے کھانے پینے دیئے تھوڑی سی میں کریکشن کرتے چلوں کہ یہ اوورال عدویات کے اوپر لوگوں نے اپنی اور ہم نے کل بات کی تھی انسولین جو شگر کیلئے میڈیسن ہوتی ہے اس میں تھاؤزن روپیز بڑھا دیئے گئے ملچہ ویٹیمنز کی کچھ نام ہیں جن کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں مطلب اوورال میڈیسنز مہنگی ہوئی ہیں جس پر لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے تھے اور ایک صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ روٹی کو آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں دو سے ایک پر آسکتے ہیں سوائی کی اوپر آپ کامپرومائز نہیں کر سکتے جس نے لینی ہے وہ بچارہ مجبوری میں نہیں گا اور سپسپیکلی لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں وہ تو انتہائی ضروری ہیں اور اگر وہ ہی نہیں آپ کو مل رہی ہیں اور مہنگ تو بڑی زیادتی ہے اور اس میں سب سے اہم جو کہ ہم شروع میں گفتوک کہہ رہے تھے کینسر کے مریض جو کہ ریجسٹر تھے پانچ ہزار مریض تھے اور وہ جو کہ مفت دویار دیتے تھے ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اتنے بیمار اور پھر بھی لاہور کی سڑکو پر وہ سراپے اتجاج اب وقال ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشی صاحبہ اس پر کیا کرتی ہیں یہ تو ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے لیکن یقین دہانی تو کروا دی گئی ہے لیکن یہاں تک پہنچا کیوں یہاں تک اتجاج آیا کیوں یہ انتہائی سنگین غفلت ہے ہمارے ساتھ اس وقت میں موجود ہیں پریزیڈنٹ سی ایمل ہے شاہد سلطان صاحب جو کینسر پیشنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ پانچ ہزار پانچ سو پیشنٹ جو باقاعدہ ریجسٹر ہیں گورنٹ کے سار اور انہیں میڈیسنز نہیں مل رہی ہیں کیا کہنا ہے ان کا ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم شاہد صاحب شاہد صاحب یہ کیا ایشو ہے اس سے پہلے بھی کینسر پیشنٹ نے پروٹیسٹ کیا تھا معاملہ سوٹ آٹ ہو گیا تھا لیکن ایک بار پھر سے اب ہمیں کل کینسر پیشنٹ ہیں وہ سڑکوں پر نظر آئے سمجھے تو سب سے پہلے تھے میں نائٹی ٹوانٹی فورٹو چینل کا مشکریہ ادا کرتا مابلوں کا جنہوں نے ہمیں موقع دیا اس پرورام کا یہ دیکھیں دوزار ایک سے یہ میڈیسن چل رہی تھی دوزار ایک میں دوزار اٹس میں میڈیسن جی بھی کنٹینو چلتی رہی دوزار تیرہ میں شباہ شریف گورنمنٹ نے اس کو پراپر ایکڈیمنٹ کیا نواتر سوالوں کے ساتھ پھر وہ پانچ سال چلتی رہی پانچ سال کے بعد دوبارہ دوزار اٹھارہ میں اس کو سٹاپ کر دیا گیا پھر لوگ چاہے پروٹیسٹ کے لیے ماروڑ پہ آئے اور کتنے بے حصہ شرم کی بات ہے کہ کینسر پیشنٹ سڑکوں پہ آئیں تو اس کے لیے میں نے ان کے لیے آواز اٹھائی ان لوگوں نے جنابیں ملے انہوں کے اثر آپ ہماری واز اٹھا سکتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں ایز انسانی ہمدردی ہمارا ہر بندے کا حق ہے کہ یہ واز اٹھانا تو اس کے لیے اس وقت ہی پروٹیسٹ کیا گیا بیناخر ایک سال کی میڈیسن دوبارہ ریلیس کر دی گی لیکن دوبارہ یہ جلائی دوزار بیس سے دوبارہ میڈیسن پھر دوبارہ دیتے دو رہے نواترس والے لیکن گورنمنٹ نے ان کے ساتھ اس کا اشیو بنایا جی آڈٹ یہ وہ میں خود دے کہ آڈٹ کا بندہ ہوں آڈٹ ہونا ایک قانونی لیکن معاملہ یہ تھا کہ یہاں پر سنگین غلطی یہ ہے کہ پیشنٹس کو جو دوائی ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے اور وہ رک گئی ہے اب آپ بتائیے گا کہ جو ایک سال میں جو جولائی سے ہو رہا ہے تقریبا ایک سال ہونے والا ہے اس سارے معاملے میں گورنمنٹ سے بات ہوئی کوئی معاملہ ہوا بجا کیا ہوئی اس طرح سے ڈیلے ہونے کی اب کیا سچویشن ہے کس طرح سے ہنڈل کر رہا ہے اس میں یاسمین راشد کو چاہیے تھا کہ میں ان کے ساتھ فائیو ایئر کا کنٹینیو ایگریمنٹ کرتے ہیں لیکن انہوں نے نہیں کیا اس کا یہی مطلب میں تو لیتا ہوں کہ اس نے شاید یہ پرورام کو ہی ختم کرنے کے سلسلے بنائے تو خدارہ میری پرائیم منسٹر صاحب سے یہ اپیل ہے کہ وہ کینسر بیس پہ پرائیم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور کہا ہے کہ اس تمام معاملے مبسوطہ کیا جائے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے کیا پرائیورٹی لسٹ میں نہیں ہے یا گورمنٹ کے پاس فنڈز نہیں ہے کیا جواب دیا گیا آپ کو کل مذاکرات بھی ہوئے ہیں تو کس طرح سے معاملہ سیٹلن کیا جا رہا ہے کل زشان رانجا صاحب سے ہماری بات تھی وہ لہائیت نفیس کمیشنر ہیں اور لہائیت ورکر ٹائپ لیکن اس کے باوجود دیکھے کہ اسمبلی میں آواز آئی وہ پورے پنجاب سے پیشنٹ آئے ہیں تو ان کو نام ملنے کی وجہ سے بچارے دو دو چارچر پانچ بہنزار خرچے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور آگے ان کو میڈیسن نہ ملے گی یہ تھی ان کے لئے آکسیجن ہے کوئی چیز ملے نہ ملے یہ کینسر خدا کی قسم یہ تھی تین سو دو ہے کسی میں تین سو دو لگ گئی وہ ختم ہو جاتا ہے جناب کے جو یہ عدویات ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں میں ہیں اور یہ پانچ ایسے آسپیٹلز ہیں جہاں پہ ان کو ملتی تھی پانچ زار پیشنٹس کو یہ اگر جو عدویات جو نہیں مل رہی ہیں وہ کتنے کی ہیں تک ہے لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ کتنا بڑا نقصان ہو گلیوی کہا تسریقی نہ ہے یہ ڈائی لاکھ سے ساڑھے چار لاکھ تک پر منت کی میڈیسن ہے تو مجھے بتائیے گا کہ ایک عام غریب آدمی بیس تیس چالیز زار پی والا افورڈ کریں نہیں سکتا پانچ زار کی نہیں کرتا اس کو گورنمنٹ کے پاس آفشن ہے وہ ہیلتھ کارڈ بنا دیں آپ نہ دیں پیمنٹ ان کو نہ دیں کریں جب سات آٹھ لاکھ کا ہیلتھ کارڈ بنا رہے ہیں تو یہ ان کے ریجسٹرڈ لوگ ہیں ان کی وقس بنی ہوتی ہیں ان کے پاس بلکل ڈیٹا کمپلیٹ ہے ہسپیٹل والوں کے پال وہ بائی نیم بیانتے ہیں ان کا ہیلتھ کارڈ بنا دیں کسی کو شوق تو نہیں کل آپ دیکھ لیں یقین جانے ایک بیوار ہو رہی تھی کہ میرا صرف ایک بیٹا ہے اور مجھے میرے میاں نے گھر سے نکال دی مجھے قسم سے میری آنکھوں میں آنسو آگے کہ یار خدا رہا ہے اس طرح کی بھی لوگ ہیں وہ کہتی میرا کیا قصور ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر بیماری دی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے ایک سرفراہ صاحب تھے وہ کہتی کہ میرے بچے نہیں کماتے تو میں تو اسی سے کرایا پکٹ گئے بلکل ہزیر کی زمداری ہے 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 ایز ای مسلم میرا آپ کا ہر کسی کا رائٹ بانتا ہے کیا ان ایم این ای ایم پی از اتنے لاکھوں کرونوں فانڈ لیتے ہیں ان کی غیرت نہیں جاگتی کہ ہم سٹیٹ کی یہ کامرس کامل کو بنیادی سہولت سید کی سہولتی دے دیں اور سہولت تو چھوڑیں بلکل بلکل یقین جانے کہ مجھے انتہائی دکھ ہوا ہے کیونکہ اس کی زمداری ہے ڈاکٹر یاسمی راشد ہے میں بحیثت انسان ان کو پروفیسری لائن سے باہر نکلنا چاہیے بلکل سیاست میں آنا چاہیے بلکل سیاست میں دیکھیں کچھ پریورٹی ہوتی ہے جو آپ لسٹ بلکل سیٹ اپ کر سکتے ہیں لیکن اس پریورٹی میں اگر آپ دیکھیں لاکھوں روپے کی تین چار لاکھ کی میڈیسن پر منت ایک غریب آدمی افورٹ نہیں کر سکتا اور کینسر ایک موزی مرض ہے آپ کی جان کو مسلسل خطرہ لاکھ رہتے ہیں اگر آپ میڈیسن نہیں لیتے ای ریلی ہوپ کہ اس دفعہ جو نوٹس لیا گیا ہے وہ پرمننٹ نوٹس ہو اور اس کا ایکٹیلی امپیکٹ نظر بھی آئے کہ فورن سے پہلے وہ پیمنٹس کی جائیں تاکہ لوگوں کو ان کی دبائیاں مل سکتے ہیں بلکل تو بہت شکریہ شاہد سلطان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے گفتگو کی کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا تو بات تو وہیں پر آئی کہ غفلت اگنورنس ہے اور صرف ڈیلے کیا گیا ہے اگر یہ ایسا نہ کرتے تو پھر یہ جو بچارے سڑکوں پر کینسر کے پیشنٹس اتجاج کرتے رہے ہیں ان کو ہم یوں خوار ہوتا ہوا نہ دیکھتے ہیں بڑا افسوس ہوا جساں سے انہوں نے بھی جکر کیا ہے کہ وہاں پر ایسے سے پیشنٹس تھے جن کی زندگی کے حالات آگئے اورڑی مشکلوں پر سے دبائی نہیں مر رہی ہے تو زندگی مزید مشکل ہو رہی ہے تو پریز گورنمنٹ کو بھی چاہیے وزیراعلا نے اگر نوٹس لیا ہے وزیراعظم نے نوٹس لیا ہے تو اس سے نوٹس کی حد تک بات نہ رہے اس پر ایمپلیمنٹیشن بھی ہو ایمپلیمنٹیشن بھی ہونا چاہیے اور پھر خود سے ہی ڈمپنگ سائٹ بھی بنا دی گئی لاہور میں کوٹ لکپت پہ جہاں پر کورا سارا جو بھی جو بھی پارک بننا تھا وہاں پر ڈمپنگ سائٹ بنا دی گئی ہے افسوس کی بات ہے یہ اور جو سنان سے پلان کیا گیا ہے لاہور کو منیج کرنے کا وہ لگتا کہ کوئی پلان ہی نہیں تھا اور یہی پلان تھا کہ کچھ بھی پلان نہیں کرنا براک کے بعد اس پر بات کریں گے جی ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں پھر حاضر ہوں گے بریک پر جانے سے پہرے لاہور میں جو اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے لاہور کے شہریوں نے یہ مسئلہ کئی سالوں سے بھول چکے تھے کہ ان کو اس کا سامنا ہوگا وہ ہے کورا کرکڑ کا جو سامنا ہے لاہور کے شہریوں کو اور یہ گزشتہ کئی چار مہینوں سے اب تو ہو رہا ہے اور ہم نے یہ دیکھا گورنمنٹ نے جو غفلت بڑھتی ہے کانٹیکٹ نہ کرنے میں اس کی وجہ سے جو لاہور کی سڑکوں پر حال ہوا ہے اور اور ٹیمپریری ریلیف مل جاتا ہے اس کے حاصل آ جاتا ہے پھر کورا کرکڑ سامنے آتا ہے تو یہ بڑی پریشانی کی صورت آپ جب ٹیمپریری ڈیسیزنز لیں گے اور ٹیمپریری کیمپنز چلائیں گے تو پھر ٹیمپریری ریلیف ہی ملے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا شاہکار جی ایک ایسی سائٹ جس کے بارے میں پہلے کہا جاتا تھا چونکہ ارفہ کریم ٹاور کے بلکل ساتھ کل ساتھ ہے پہلے کہا گیا کہ آئی ٹی پارک بنے گا پھر پارک کی بات آئی لیکن بزدار حکومت نے یہ باقاعدہ اناؤنس کیا کہ یہاں پر ہسپتال بنایا جائے گا اب آپ اس سائٹ کا یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں آپ سکرین کے اوپر جو کورے کے امبار لگا دیے گئے ڈمپنگ سائٹ بنا دی ہے اور الڈیوی ہم سے نے شہر کے وسط میں یہ بلکل in the center of the city جگہ ہے اور کورا اٹھا کے وہاں پھینکا جا رہا ہے کسی سے نو سی نہیں لیا کسی کو اعتماد میں نہیں لیا اور دس ہزار ٹن سے زائد کورا جو ہے وہ یہاں پر ڈمپ کر دیا گیا ہے اور آپ سوچئے کہ اس کے گنجان آباد علاقے ہیں تافن پھل رہے ہیں اور انتہائی پریشانی کہ یہ وجہ بن چکی ہے اس کی کیا وجہ ہے کیوں ایسا کیا گیا ہے پھر جو کانٹریکٹ ابھی تک رینیو نہیں ہو پا رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ چند وہینوں میں بھی نہیں ہوں گے اور تیمپریری صرف یہ معاملہ چلے گا اس پر ہم بات کریں گے سی ایو ایل ڈیوی ایم سی عمران علی سلطان صاحب ہمارے صاحب موجود ہوں گے ان سے ہم جانیں گے کہ کیا اصل مسئلہ ہے اس ونسی کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ہمارے ڈیپورٹر دوری نیاب صاحب ہم آج سا موجود ہوں گے اسلام علیکم آپ دونوں کو بہت شکریہ آباک دینے کے لیے سی ایو صاحب سب سے بہلے آپ کی طرف آئیں گے عمران صاحب یہ کیا وجہ ہے لاہور تیمپریری ریلیف ملتا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے لیکن آج کل جو سیچوئیشن دیکھنے میں آ رہی ہے آٹ اوف کنٹرول آٹ اوف ہینڈ سیچوئیشن ہے پوش علاقے موڈل سڑکیں بھی کورا کرکٹ کا منظر پیش کر رہی ہے تو باقی گنجان آباز علاقوں میں یا سببز میں اگر ہم چلے جائیں تو وہاں تو حالت ویسی بڑی خراب ہے بیڈم ریل سرس کی ضمنے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں ایک مشنری کی رسیابی اور دوسری ایچ آر ہیومن رسورس کی تو آبیس ہی جو ترکیش کانٹریک ختم ہوا تو اس کی وجہ سے ہماری بس مشنری کم ہے خراب ہے اس کی وجہ سے ہماری میکینکل رسورسز نہ ہونے کی وجہ سے ہی کرایسز بار بار آرہے ہیں بٹ اگین کہ ہمارا دو مہینے کا شورٹ ترم کانٹریک ہو ہے اس کے ہم نے اس میں آپریشنز کو منڈے سے ایک سپیٹائیٹ کروا دی ہے اس وقت ہماری فور انڈر سکسٹی فائی کے قریب وحیکلز کچھ ہماری اپنی کچھ ہماری رینٹل وہ سڑک پڑھیں انشاءاللہ جو پیدا ریلیف ملے گا وہ جو ہمارا یہ بیک فلوگ ہے پچھلے ایک دو ہفتے کا دس ہزار تنگی قریب وہ اگلے ہم پانس سے چھ دن میں کلیر کرنے میں کامیاب ہو جائے گی صحیح امران صاحب آپ نے جس طرح سے کہا کہ آئندہ چند ہفتوں میں معاملہ مزید کھلیر ہوگا اور ٹیمپراری تو آپ نے کر لیا کانٹریکٹ دورے نیاب بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ فیلڈ میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ میں سیچویشن اس وقت کیا ہے دورے نیاب بڑے سینئر کورسپونڈنٹ ہے ہمارے سیٹی نیکٹورٹ کے دورے نیاب جس طرح سے امران صاحب نے کہا کہ ہم نے شورٹ ٹم کانٹریکٹ کر لیا ہے آپ بتائے گا یہ شورٹ ٹم کانٹریکٹ کرنے کی وجہ کیا نظر آتی آپ کو کیونکہ سیچویشن جو ہے وہ ہم نے دیکھا ڈمپنگ سائٹ جو ہے وہ بنا دی گئی ہے جو اس کو پارک بنانا تھا کیا وجہ نظر آئی آپ کو جی برکل ابو زہر آپ دیکھیں یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ اس وقت ایڈو پیمسی جو ہے وہ انڈر کپیسٹی ہے ان کی استطاعت اتنی نہیں رہی نہ استعدادہ کار رہی کہ وہ کھڑے کو اٹھا کے نظام میں دوبارہ سے ریابلیٹیٹ کر دیں آپ ٹیمپریٹی کونٹرٹ کیا جا رہے ہیں آپ کو پانس سے سات سال کا ریگولر کونٹرٹ کی اس وقت اشد رویت ہے اور یہ ڈیسیزن جو ہے وہ سیکرٹی لوکل گورنمنٹ ریول کا ڈیسیزن ہے سی ایم سیکریٹیریز ڈیسیزن ہے کہ فوری دور پر ان کو گوہیڈ دیں اور جب ترکیش چلے گئے تھے تو ان کے پاس تین سے چار ارب روپے کی سیونگ موجود ہے جو ترکیش کو دی جاتی تھی اب چونکہ وہ چلے گئے ہیں تین چار مہینے کی سیونگ زادہ دوار سڑی ہیں تو ان کو خرچ کرنے کی اجازت دی جائے یہ گاڑیاں لیں اپنی نئی گاڑیاں لے کر اپنے کنٹینرز رکھیں لوگوں کو سروریت پرام کریں ڈینتل مشینری پیسے ہو جانے میں کیا فائلہ اور کتنا عرصہ تک اپنی نئی پیسے ہو جانے سکتے ہیں آپ کو اپنے وسائل بنانے چاہیے اور سیکنڈلی یہ لاہور شہر کے ورث میں آپ دیکھیں جہاں پہ عرصہ کریم سینٹر سامنے دکھلا بیجی ہسپیٹل ہے اس کے دار چلٹن ہسپیٹل ہے پھر اگر آپ اس طرح سے لے جائیں تو کوئر روزپت کی آبادیاں ہیں سامنے موڈلٹون کوٹس ہیں اور دوسری طرف موڈلٹون جیسی بوش علاقہ ہے ان کے اپر کیا حالات ہیں اور یہاں پہ آپ نے دس ہزارتان کوڑا جو ہے ڈم کر دیا بلکل ایلٹی کی زمین تھی ناکسے سے پرچھار سرکار کا ایک وزن ہے پرچھار سرکار اعلان کر چکی ہے کہ یہاں پہ ایک ہزار بیٹ کا ہسپیٹل بنے گا لیکن یہاں ہسپیٹل سے پہلے تو ایک ہزار مریضوں کا آلریڈی آپ نے انتظام کر دیا تو یہ ایک رفلت پر ایک ناکس پولیسی بلکل یہ رفلت بھی ہے ناکس پولیسی بھی ہے عمران صاحب آپ اس پر کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے یہ منڈی کی ارازی تھی یہ ہسپیٹل بنانے کا اعلان کس بیسس پر الوی ایم سی نے کوڑا یہاں پر ڈم کرنا شروع کر دیا اور دس ہزار ٹن کوڑا یہاں پر اب اکٹھا ہو چکا ہے ڈم کیا گیا ہے میں نے تو بھی اپنے پوٹیس دکھائی یہ شہر چار پر دن پرانی ہے ہم پیچھے سیونڈی ٹو آر سے اس سائٹ پر کام کر رہے ہیں اگلے چار سے پاس دن میں میری خواہش ہوگی کہ دوبارہ اس کی رپورٹنگ اگر آپ لے جاتے ہیں تو دیکھنے نیمران صاحب ایسا ہوا کیوں کس کی اجازت پر کس کی یہ ماں پر عبادی کے درمیان میں ہسپتالوں کی لائن ہے وہاں پر جنرل ہسپٹل غلاب دیوی اور چلٹن تو بلکل سامنے ہیں کیسے یہ ہو گیا کیا آپ خود ہی ورکر شروع ہو گئے وہاں پر کورا دم کرنا میں ایک میکنزم یہ ہوتا ہے جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا یہ جو کورا کرکٹ ہے ہمارے سب سے بڑے پرابلم ہمارے بس کنٹینر کام ہیں اب ہوتا کہ یہ جو بڑے پلوتوں میں آتی ہے اور وہاں سے بڑے بے دمپرز میں یہ دمپ سائد لکھو دیر جاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس پسچل دوپ مشنگی کی دستیابی نہیں تھی پہلے اس ایشو کو ہم نے گلی ملے کہ کسی گھر کے بندے کے سامنے سے کسی دکان کے سامنے سے کورے کو اٹھانا تھا اس کے بعد چونکہ ہمارے پاس بھائیکل نہیں تھی گاڑیاں نہیں تھی کہ ہم اسے ڈم سائی لکھو در جو وہاں سے کئی کلومیٹر دور ہے وہاں ہی پنچا پا لیتے ہیں مازرت کے ساتھ یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے کہ میں ان دے میڈل آف دی سٹی خالی جگہ دیکھی اور وہاں ڈم کرنا شروع کر دیا یہاں پہ دو سال سے ہو رہا ہے یہ نہیں ہوا کہ یہ پچھلے دو چاہ دن کی بات ہے یہ پلیس پچھلے ٹوئیر سے اس کی ریوز کی جاری تھی بات جو میں آپ کو خوشخبری دینے جا رہا ہوں اگلے چار سے پانچ جن بعد اس کو ٹوٹلی زیرو ویسٹ کر دیا جائے گا سرین یہ تو اچھی بات ہے امران صاحب کہ یہ زیرو ویسٹ ہو جائے گا لیکن آئندہ سیاسا نہ ہو یہ بھی انچور کیجے گا اور اس کی علاوہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو کہا گیا دورے نے بھی کہا ہے دورے نیابرے کہ یہ ٹیمپراری ریلیف مل رہا ہے آپ نے کانٹریکٹس بھی کی ہیں ٹیمپراری جو کانٹریکٹس ہیں اس کو لانگ ٹرم تک کب لے کے جانا ہے کیونکہ یہ اصل ضرورت ہے لاہور کی جو ہم نے اس انٹرنیشنل کانٹریکٹس جو دس سار ترکی کے ساتھ چلا جو ہم نے لیسن لرن کیا جو انٹرنیشنل پیکٹس ہے جب بھی آپ کسی ڈیویلپ کانٹری کو بلاتے ہیں تو بسیل کے لیے آپ ٹیکنولوجی ٹرانسور کی بات کرتے ہیں آپ سکل ٹرانسور کی بات کرتے ہیں لی وی امسی کے ٹرانسور کی مسئلتیں بھی جو اس کل پرزید کی اگر ہاں کیا رہا ہے کہ ہم اپنی کبی ساتھ ہے پیکنس کی اکرام کی بات کرتے ہیں مارکی جو پسید نے منزل مشینری دورے ساپ نے صحیح ہمیں ہمیں اسے کہ دن سے چاہر ناہر میں تلسل شکل بھی آجابا ہے جو ہم کربی ہم ناہر میں ناہر میں اس نریف عمل پر بھی اقلی موجود میں آپ وی چاہرہ موجود کے ساتھ جانتی ہے جو ہمیں اللہ ہمیں ناہی گوہ بنشان طرح اور الڈی ایم سی کے پاس اپنی نئی مشنری بھی ہوگی اور اگلے ہم ساتھ سے دس سامسا کے کچھ افسوس ہوتا ہے کہ آلماست تیسرا مہینہ شروع ہو گیا کانٹریک ختم ہو اوے پرمننٹ کانٹریک کی طرف نہیں جایا جا رہا ریسورسز کی بات بھی بڑھانے کی بات بھی آپ آکے ووٹ کے سامنے رکھی جا رہی ہے ایجنڈا سامنے رکھا جا رہے درنیاب آپ کی طرف میں آؤں گی جیسے ابھی عمران صاحب نے کہا کہ میں خوشخبری زنانے جا رہا ہوں چار سے پانچ دن لگیں گے اور زیرو ویسٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ فیلڈ میں جاتے ہیں آپ کو اصل سیچویشن بھی پتا ہے مختلف جگہوں کی کیا واقعی میں چار سے پانچ روز میں زیرو ویسٹ ہو جائے گا دیکھیں جی یہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن عملی طور سے بہت مشکل ہوگا آپ لاہور کو ہنڈر پرسن ساف کرنے کے کم سے کم سب سے پمرہ دن کا ٹارگٹ رکھیں اگر اسی پیس سے جاتے ہیں جس طرح سے یہ سوہات سے سارٹ ہوئے لیکن رنٹل مشینری پہ کب تک گزارہ کریں گے آپ ستائیس کروڑ روپے کی رنٹل مشینری پہ گزارہ کر رہے ہیں یہی ستائیس کروڑ کی اپنی کو مشینری بنا لی ہوتی اور نیا کانٹیٹ کر لیا ہوتا 4 روپے کی سیونگ موجود ہے شاکری لوکل گورورمنٹ کو پرمیشن نہیں دے رہے بولڈ ان کا فیق نظر آ رہا ہے کیوں پرمیشن نہیں دے رہے دونانا آپ سچویشن کلیر ہے کہ آپ کے غلط دیسیشن سے یا دیسیشن نہ لینے سے حالت کیا ہو رہی ہے تو پھر کیوں پرمیشن نہیں مل رہی ہے کیوں نیا کانٹریکٹ نہیں ہو رہا بس ایسی سورتحال لگ رہی ہے جس طرح کے پیٹھے گورورمنٹ آپ کی نہیں چاہ رہی کہ چیزیں سموز چلے اور جو ماضی کے پروجیکٹ سے شیواش صاحب کے یا گورمیٹ اس کو اچھے طریقے سے چلا رہی تھی آپ سب کی بات کر سکتے ہیں صرف آپ صفائی کی بات نہ کریں آپ اورنیس ٹرین کی بات کر لیں آپ ان کا دیکھیں کمرشل نہیں کر رہی ہے ابھی تک دیسیجن نہیں لے رہے کہ اورنیس ٹرین کو کمرشل پرمیشن دے دے دیسیجن میکنگ پاور نہیں نظر آتی ہے ڈیسیجن سے رائٹ ٹائم پر لینا ہی اصل منیجمنٹ ہے اصل ایڈمنسٹریشن ہے آہ عمران صاحب جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ جو ڈیسیجن لیٹ ہوئے ہیں یہ تمام جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں لاہور میں گزشتہ ایک دہائی میں ہم نے نظر نہیں آئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی انکوائی ہونے چی کیونکہ غلط ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چیزہ غفلت ہوئی ہے جو ذمہ دار ہے اس کے لیے ضرور ہم اپنے آپ کو بھی پیش کریں گے اور ہمارا پہلا فوکس تو یہ ہے کہ اس کو اس ڈیکلوگ کو کلیر کرنا جی اس کو سسٹم ڈیویل کرنا اور سسٹم ڈیویل کر کے لیے اپنی کپیسٹی ڈیویل کر کے کوئی اچھا مثالی ادارہ بنانا جسی دور ویژن چیئے بلکل سے لیکن ابھی ابھی صرف وہ ویژن نظر آرہا ہے اس کی ملیمنٹیشن امیران صاحب انفرشنل نہیں آرہی بات گوڈ لکھوڈ بورڈ میٹنگ جو کرنی ہے اور اس میں اپنے اجنڈا سامنے رکھنا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو اپرووولز مل جائیں الڈیوی ایم سی اپنے رسورسز یہ بڑھا سکے پرمننٹ کانٹرک جب ہونا ہے تب دیکھیں گے لیکن فیل ہال لہور صاف سترہ ہونا چاہیے بلکل بہت شکریہ امیران صاحب آپ کا اور دونے نیاب آپ کا اور لہور کے شہری جو کہ ڈریکٹلے اسے افیکٹ ہوئے کچھرے سے جو کچھرا ہم نے دیکھا دور کی سڑکوں پر انہوں نے کیا کہا ہم سے بات کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں پی ٹی والے جو فوکل پسرمن ہے لوگ ان کو باتیں کر رہے ہیں فون کر رہے ہیں ان کے آگے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہماری گلیوں میں محلوں میں جو کڑا کرکٹ کٹھا ہوا ہے ان کو ٹھوائیں وہ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں پاس گاڑ یہ نہیں ہے ہمارے پاس عملے کی کمی ہے یقین کریں اتنی توفن ہے اتنی بجوہ ہے کہ بچے بیمار ہو رہے ہیں اور ڈاٹروں کے پاس جانے کے لیے ہم گریب پاس پیہ نہیں ہے گوڑے چکے نہیں جا رہا پورا سباہی نہیں ہوں دی کودہ دے اتھے دا اتھے پیا شہر دے پران ہو گیا تمام شہر ایک شہر نہیں لاردہ بہت بران ہو گیا پورے لہور میں جو ہے کودہ سرکٹ اتنا زیادہ دند پڑا ہوا ہے جس جس طرف جاتے ہیں کودہ کودہ نظر آ رہا ہے تقریبہ اٹھاتے ہی نہیں ہے یہ حکومت جب سے آئیے جب سے گندہ بنا دیا ہے میری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ بھئی کوئی ایسا انتظام کرے گے وہاں سے جو گندہ وہ اٹھایا جائے کودہ کرکڑ اتنا ہے کہ جو بھی ہمارے علاقے میں انٹر ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو سمیل جو ہے نا سمیل اس کا استعمال کریں لاہور دے بارے میں لاہور میں دوڑا دب اٹھایا دیا دو ہزار اٹھانہ دے یہ دورمنٹ آئی ہے انہوں نے توپنیوں پر بین دا دیا جو دوڑا اٹھاتے تھے اب ہر دزا جی تو یہ دہائی دے رہے ہیں کبھی تافن کی بات کر رہے ہیں بیماریوں کی بات کر رہے ہیں اور سمیل تو ایکچولی اب لاہور کی فضاء میں محسوس کی جاتی ہے کہ اس قدر گندہ ہو گیا یہ شہر جو کبھی بہت ساف ستھرا ہوا کرتا ہے بلکل اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم عاملہ جس پر ہم آج بات کریں گے وہ ہے گردوں کے مسائل اور کیوں کہ آج گردوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے کڈنی ٹھے ہے پوری دنیا میں تو یہ مرض کیوں ہوتا ہے اس کی وجہات کیا ہیں علامات کیا ہیں اس کا حل کیا ہے طریقہ کار علاج کیا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے بلکل ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوڑی سی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے جسے ہم نے جکر کیا کہ دنیا بھر میں آج گردوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے گردوں کے امراض میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ہر سال مارچ کے دوسرے ہفتے میں جمعیرات کا دن اس کیلئے منتخب کیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ دوہزار چی سے جاری ہے اور اب تک اگر بات کر رہے ہیں تو دنیا بھر میں تقریباً باون کروڑ مریض ہیں جو اور پاکستان میں بھی یہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے اس دن کو منانے کا مقصد انسانی جسم کے لیے گردوں کی اہمیت کو جاگر کرنا اور اس میں جتنے بھی امراض لاحق ہوتے ہیں اس کے بارے میں تمام میس انفرمیشن کو کلیر کرنا گردوں کی بیماریاں بہت سی ہوتی ہیں جس میں جیسے گردوں کی پتری ہو جاتی ہے گردوں میں سوجن ہو جاتی ہے گردے فیل ہو جاتے ہیں جس کے بعد ڈائیلیسیس کی بات آتی ہے جس کے بعد پرپر ایک سلسلہ جو ہے وہ علاج کا شروع ہو جاتا ہے پیشنٹس ڈرتے ہیں علاج کرانے پر پرفر کرتے ہیں کہ وہ جائیں ہی نہ ڈائیلیسیس کرائیں ہی نہ میڈیسنز لیں ہی نہ یا ڈاکٹرز کو دکھائیں ہی نہ جب ڈاکٹر کو دکھانا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کیسے اپنی سہت اپنے گردوں کی سہت کا خیال رکھ سکتے ہیں یہ تمام کوئسٹنز ہم ہم کیچے کرنے کی کوشش کریں گے اور اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساپ پروفیسر ڈاکٹر نزیر صاحب موجود ہے یورولوجسٹ ہے اور یورولوجسٹ سرجن ہے اور گردوں کے اوپر بڑی مہارک بھی رکھتے ہیں بڑی زبردست بات بھی کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آبی کے لیے آج کے دن کے مناسبت سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں آپ نے بڑی اچھی ایک انفرمیشن دے دی کے دنیا میں اس وقت باون کروڑ کے قریب جو ہے نا بلکہ یہ اس میں اضافہ ہو رہے ہیں تو پاکستان میں بھی ایک سروے کے مطابق دس سے پندرہ فیصد لوگ جو ہیں وہ اس میں مبتلا ہے تو یہ آپ دیکھئے گا کہ یہ آلموس تقریباً کوئی چار کروڑ کے قریب لوگ بن جاتے ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں گردوں کی کسی نہ کسی تکلیف میں کبھی مبتلا ہیں یا ہو رہے ہیں ایک جو آپ نے بات کی کہ جی لوگ ڈائیلیسز کے حوالے سے اور آپریشن کے حوالے سے وہ کرتے ہیں تو میں بھی یہی کہوں گا کہ دیکھیں لوگوں حکیموں سے ہتائیوں سے جالی ڈاکٹروں سے سنیاسی باغوں سے سنتے آئیں کہ جی وہ کہتے ہیں جی ڈائیلیسز نہیں کروانی آپریشن نہیں کروانی میں ایز ای پروفیسر آف ہیرالوجی ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ آف گردہ مسانہ ڈائیلیسز میں بھی سب کو یہی پیغام دے رہا ہوں کہ ہاں بھائی ڈائیلیسز نہیں کروانی آپریشن نہیں کروانی اچھا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلیسز نہیں کرانا ڈائیلیسز بھی نہیں کرانا تو پھر کرنا کیا ہے دیکھیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ ان چیزوں پہ تب پہنچ جائے ہیں جب بیماری حد سے بڑھ جاتی ہے یا آپ کے گردے فیل ہو جاتے ہیں تو ہم پیغام یہ دے رہے ہیں آپ نے ڈائیلیسز نہیں کروانی مطلب یہ ہے کہ آپ نے گردوں کو فیل ہی نہیں دینا اب اس کو آپ نے کیسے نہیں پہنچنے دینا دیکھیں گردوں فیل ہونے کی دو بڑی وجوہات پوری دنیا میں ہیں جس میں شوگر ہے بلڈ پیشر ہے پاکستان میں بدقسمی تیسے ایسی چیزیں بھی ان گردوں فیلیرز کی وجہ بن رہی ہیں جو کہ انتہائی جن کا سادہ علاج موجود ہے مثال کے طور پر جیسے اپنے پتری کی بات اور ساتھی جیسے کار کے لوگ آپریشن سے ڈرکنے ہیں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پتری ہو گئی پروسٹیٹ غدود ہو گیا نالیوں کی بیماریاں ہو گئیں پروسٹیٹ کے علاوہ جو پشاب کی نالی کی بیماری ہو گئی ان سب کا علاج انتہائی سادہ آج کے دور میں جدید ترین طریقوں سے لیزر سے بائی پولر ڈائیتھرمی سے نو کٹ نو سٹیچ مطلب بیسکری ڈاکٹس اب آہ علاج تو ہمارے پاس ہے الحمدللہ پاکستان نے ٹیکنالوجی میں بڑا زبدست کام کی ہے اور علاج ہو رہا ہے لیکن اب دیکھیں علاج ہی حل نہیں ہے بیسکری بیسک حل یہ ہے کہ احتیاط کی جائے تک اس سر تک پہنچے ہی نہ اب آپ کچھ ہمیں گائیڈ کی جائے گا جو دیکھنے والے ہیں ان کی آسانی کے لیے کہ بیسک ایسی گائیڈ لائن جو کہ ایک پیشنٹ ہے وہ نہ ہو زیادہ سویر اور ایک عام شخص ہے وہ ہیلزی لائف کیسے گزار سکتا ہے اس کو یہ مرض میں مطلب وہ نہ ہو بہت اہم یہ نکتہ ہے کہ بیسکلی پریونشن ایس بیٹر دن تو اس میں کرنا کیا ہے ہم نے دیکھنے جی آپ ایک میسیج جو آج میں یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ اگر گردے چست جیون پرلت گردے ٹھیک تو سب ٹھیک گردے خوش تو زندگی خوش آپ نے اس سب کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے بیماریوں سے بچنا ہے زندگی کا لائف سٹائل چینج کرنا ہے ایک جو کوئیسن پوچھا جاتا ہے خاص طور پر پانی کے بارے میں کہ جی پانی ہمیں کتنا پینا ہے دیکھیں پانی کی کہتے ہیں بہت پیئے پانی پانی پیچھے رہے ہیں سریشلی گردے کی تکلیف ہو رہی ہو تو کہنے شروع کر دیتی ہے اور زیادہ پانی یہ مس کانسیپشن ہے ہمارے مریضوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کے گردے خدا نہ خاصتہ ایک چھوٹی سی پتھری کی وجہ سے پروسٹیٹ غدود کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے وہ فیلیر کی طرف چلے گئے ہیں وہ تو اب اپنا کام پورا کری نہیں پا رہے تو ان کو جب اب پانی اتنا زیادہ پلائیں گے تو گویر بڑے پریشر ہو جائیں گے اور وہ جو گردے فرض کر لے اگر کمزور ہو گئے ہیں اور انہوں نے ابھی مزید پانچ سال چلنا ہے ڈاکٹر کی ہیلپ سے وہ شاید پانچ سال کی بجائے پتہ نہیں سال بھی نہیں چلیں گے اور چھے مہینے میں آپ کو کسی اور خدا نہ خاصتہ گردہ ٹرانس پراتے ہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں جو مریض ہے اس کے لیے آپ جو ہیلڈی ہیلڈی بندے ہیں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے ہن تو وہ اس وقت لوگ جاگتے ہیں جب سر پہ تھوڑا پڑ جاتا ہے یا پانی سر سے گزرتا ہے تب ان کو خیال آتا ہے کہ پانی زیادہ پینا ہے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو ڈاکٹر بتائے گا ایک مستنت کالیفائیڈ گردوں کا ڈاکٹر بتائے گا یورالوجس بتائے گا کہ آپ کو کتنے پانی کی ضرورت ہے لیکن عام جنرل پبلک کے لیے یہ میسیج ہے کہ گرمیوں میں پانی چھوڑا سا زیادہ پینا ہوتا ہے اور آپ کے کام پر ڈیپینڈ کرتے ہیں دیکھیں آپ لوگ بیٹھے میں یہاں ایسی لگے میں آپ کی سیڈنٹری لائف ہے کوئی آپ کی بہت ایکٹیویٹی نہیں ہے آپ کو ہو سکتا ہے چھے سے آٹھ کلاس پانی مور دین اینا فین لیکن ایک مزدور جو جون جولائی کے مہینے میں بلکل سیئے دیکھیں آپ نے پتری کا ذکر کیا تو اس پہ میں تھوڑا سا ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو یہ پتری ہوتی کیوں ہے کیسے آوائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ پتری نہ ہو پھر ایک دفعہ ختم کرا لی ایڈوانس ٹریٹمنٹس بھی ہیں لیزر کرا لیا بے شک سرجری نہیں ہوئی لیکن وہ دوبارہ آ جاتی ہے موویبل پتری بھی ہوتی ہے تو یہ جو ڈیفرنڈ اقسام ہے کیسے اس سے بچا جاتی ہے یہ بھی بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کیونکہ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ کسی کو ایک دفعہ پتری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ وہ ساری بار بار ریکرنس ہوگی ہیں فالو نہیں کرتے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب مجھے درد نہیں ہو رہی یا میری پتری تو نکل چکی ہے یاد رکھیے گا ایک دفعہ پتری ہو گئی تو پتری کی ریکرنس ہونے کے دوبارہ بننے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور with the passage of time اس نے سمجھئے کہ ہونے ہی ہونے یعنی اگر آپ ٹین ایئرز پر جا کے فالو اپ کریں گے تو می بھی مور دن نائنٹی پرسنٹ لوگوں میں ریکرنس ہوگی تو پیغام یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک پتری ایک دفعہ زندگی میں ہو جاتی ہے تو وہ گردہ مسانہ ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ رکھے اور اگر وہ فالو اپ کریں لیکن یہ ہوتی کیوں ہے ہوتی اس لیے ہے کہ دیکھیں جی ایک تو ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں یہ خطہ ہی بدقسمتی سے سٹون بیلٹ ایریا کہلاتا ہے آپ کوئی بھی وجہ نہ ہو فرض کر لیں بند پانی خوراک سب تو پھر بھی اس کو ہو سکتی ہے کیونکہ ہم سٹون بیلٹ ایریا میں رہیں لیکن بہت ساری وجوہات میں پانی کی کمی پانی کا صاف نہ ہونا اس میں کوئی ایسے آلریڈی منرلز ایسی چیزیں جو جا کے اور جلی دوائیاں درد کی دوائیاں خاص طور پر جو لوگ پھکے مار مار کے دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں ہم ڈکلوران فلان کھا رہے ہیں تو وہ اس سے بچنا اسی طرح کی اور بہت ساری خاص طور پر پشتے یہ جو پتہ نہیں کیا کیا ایسی چیزیں جو جلی اتائی آپ کو دے رہے ہیں مختلف کاموں کے لیے انڈیو یوزز اف سٹیروائیڈ پتہ نہیں کیا کیا مطلب یہ ساری ہمائی جو ایسی ایپاکٹ پڑتا ہے آپ کی کیڈنیز کے اوپر ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو رہ گیا میں اس پر بھی ضرور آپ سے دوبارہ چاہوں گے کہ پلیس کمنٹ کیجئے جو موونگ پتری ہوتی ہے بلکل جیسے کہتے ہیں کہ چھوٹی پتری زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور وہ موو کرتی رہتی ہے لیکن چھوٹی پتری اس لیے زیادہ خطرناک سمجھ جاتی ہے کہ وہ گردے کے اندر ہو یا نالی کے اندر ہو جب گردے کے اندر ہوگی تو گردہ ایک بڑا ہے پتری چھوٹی ہے وہ تھوڑی بہت اس نے ذرا سا بھی ہلنے ہیں ایک میلی میٹر کا چھوٹا سا حصہ بھی تو اس نے جو ہی ہلنے ہیں گردے کے اندر انتہائی سینسٹیو سمجھے کہ ایک سسٹم ہے پورا تو وہ آپ کو ہلا کے رکھ دے گا آپ کی بعض وقت اتنی پین ہوتی کہ مریض کہتے ہیں جی مجھے اس وقت مار دیں لیکن میری درد ختم ہو سمٹیم اٹھے سوس ہوئی ہے تو اس لیے چھوٹی پتری اس وجہ سے خطرناک کوئی دوسرا یہ ہے کہ اس کے سلپ ہونے کے چانسز بہت اب وہ کیا کرے گی کہ چھوٹی پتری گھدرے سے نکل کے جب نالی میں آ جائے گی تو نالی بہت باریک ہوتی ہے نالی کو بند کرے گی تو جو یورین اوپر بن رہے وہ سارا کا سارا گھردے سے جمع ہو رہا ہے بیک پریشر بڑھ رہا ہے وہی یورین بسکری وہ زیادہ جان لے با ثابت ہو سکتی ہے لیکن بہت خطرناک ہو سکتی اس میں اب جو کیسٹو کروانے چاہیے چھوٹی پتری ہے اور بڑی پتری کا بھی ڈیفرنس آپ کے الٹرون سے آ جائے گا ڈاکٹر صاحب مزید بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور اہم کیونکہ ہمارے پر یہ بہت ساری مسکنسپشنز ہیں آپ نے یورین کی جو علامات ہیں یورین ان میں سے کوئی بھی علامات ہو یورین کا رک رک کے آنا بار بار آنا خود سے نکل جانا یا بلوک ہو جانا کوئی بھی آپ کو سب سے پہلے کرنا کہہ پیغام یہ ہے کہ آپ نے خود سے اس کے اوپر تجربے نہیں کرنا دوائیاں نہیں کو ایکس کے پاس نہیں جانا دیکھیں میں بڑی سمپل بات کرتا کہ جب آپ نے ہمیشہ اگر اپنے بالوں کی سیٹنگ کروانی ہو تو آپ ہمیشہ ایک ہیر ڈریسر کے پاس جاتے ہیں موچی کے پاس نہیں جاتے ہیں اسی طرح سے یہ جو ایک گردوں کی پرابلم ہے تو آپ نے ظاہر ہے گردے مسانے کے ڈاکٹر جیرالوجسٹ کے پاس جانا ہے جو گردے مسانے کا سپیچلز کا ہے آپ کو بٹھائے گا جی کہ آپ نے دیکھیں اس کی وجوہ انفیکشن ہو سکتی جو آج کے دور میں سیگل دوست لیٹمنٹ ہے بالکل سیٹ بکل سیٹ بکل سیٹ سیڑک ساکتا ہے سیڑک ساکتا ہے سیڑک ساکتا ہے